سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب الیکونٹ ادب ایکسٹراز سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلی کا پانچ ہزار صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرج بالا کتابوں سے مدد لی ہے تفہیم القرآن مصنف ابو العلا مودودی معارف القرآن مصنف مولانا مفتی محمد شفی اسلامی انسائیکلوپیڈیا مصنف سید قاسم محمود قصص القرآن مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن تفسیر ابن کسیر مصنف علامہ ابن کسیر تاریخ ابن خلدون مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون تبقات ابن سعد مصنف علامہ محمد بن سعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصنف ابن حشام شاخِ ذرنی مصنف جیمس جارج فریزر تاریخِ ایران مصنف پروفیسر مقبول بیگ تبقاتِ ناصری مصنف منحاج سراج دنیا کا قدیم ترین عدب مصنف ابن حنیف مزاہبِ عالم کا تقابلی متعلیہ مصنف چودری غلام رسول تاریخِ انڈونیشیا مصنف شاہد حسین رزاقی تاریخِ بلاد فلسطین و شام مصنف جی لی اسٹرینج تاریخِ بیت المقدس مصنف ممتاز لیاقت تاریخِ مکہ مکرمہ مصنف محمد عبد المعبود تاریخِ شام مصنف ڈاکٹر فلیپ کے تاریخِ لبنان مصنف ڈاکٹر فلیپ کے تاریخِ مدینہ منورہ مصنف محمد عبد المعبود تاریخِ قسطنطنیہ مصنف ہیرولڈ لیمپ تورید اور انجیل درومان ایمپیر آتھر ستوارت جونس ہیسٹری آف روم آتھر آرثر گلمن کارتیج آتھر آلفریت جی چرچ ویدک انڈیا آتھر تی فیشر چالدیا آتھر زینید اے رگوزین اشیریہ آتھر زینید اے رگوزین پارتھیا آتھر جورج رولینسون بیزنین ایمپیر آتھر cwc آتھر زینید اے رگوزین آتھر تی فیشر ایسٹری آف چینیز سیویلیزیشن آتھر جیکیوز گیرنٹ گریٹنیس ڈت وز بیبیلون آتھر ایچ ڈی بیو ایف ساگز ہنڈرڈ گریٹ کنگز آتھر جون کیننگ ان ساری مندرج زیل کتب سے تیار کردہ ایک تاریخ اور ایک مکمل نوول ابلی کا جو اسلم راہی ایم اے کا شہکار نوول ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے اس نوول کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے ابلی کا صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان مصنف اسلم راہی ایم اے اپیسوڈ 177 اٹالی میں کلاڈیوس کی موت کے بعد اوریلیوس رومنوں کا شہنشاہ بنا تھا اوریلیوس کے تخت نشن ہوتے ہی شمال کی طرف سے رومنوں کے لیے تکلیف داہ اور پورا شوب حالات اٹھ کھڑے ہوئے وہ اس طرح کی جو تھنگی نام کے وحشی قبائل جو اپنے آپ کو المانی قبائل کا ہم اثر قیال کرتے تھی وہ نمودار ہوئے جو تھنگی نام کے یہ وحشی قبائل تاریخ میں پہلی بار دریائے ڈنوک کے شمالی ساحلوں پر نمودار ہوئے تھی اور شمالی ساحلوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے جگہ جگہ شہر شہر قریہ قریہ اور قضبہ قضبہ حملہ اوار ہو کر تباہی اور بربادی کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا تھا دریائے ڈنوک کے شمالی کی ناروم پر قبضہ کرنے کے بعد یہ وحشی جو تھنگی قبائل حرکت میں آئی دریائے ڈنوک کو انہوں نے عبور کیا اور رومن سلطنت کے صوبے میں داخل ہوئے جس کا صدر مقام رائطہ تھا اس صوبے میں وحشی جو تھنگی قبائل نے دور دور تک لوٹ مار تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا یہاں تک کہ پورے صوبے کی لوٹ خسوٹ کرنے کے بعد یہ جو تھنگی قبائل صوبے کے مرکز شہر رائطہ کی طرف بڑھی رائطہ شہر میں رومنوں کا ایک بہت بڑا لشکر تھا جس نے رائطہ شہر سے باہر نکل کر جو تھنگی قبائل کا مقابلہ کیا لیکن جو تھنگی اس قدر خونخواری اس قدر وحشیت کے ساتھ رومنوں پر حملہ اور ہوئے تھی کہ اپنے پہلے ہی حملے میں جو تھنگی قبائل نے رومنوں کو شکست دی اور رومن لشکر رائطہ شہر میں محصور ہو گیا تھا لیکن لگتا تھا جو تھنگی قبائل رومنوں کو چھوڑنے والے نہیں تھے انہوں نے آگے بڑھ کر رائطہ شہر کا محاصرہ کر لیا رائطہ شہر میں محصور ہونے والے رومن خیال کرتے تھی کہ رائطہ شہر کی فصیل کافی مضبوط اور ناقابل تسخیر ہے لہذا جو تھنگی قبائل شہر میں داخل نہ ہو سکیں گی لیکن وحشی جو تھنگی قبائل نے رومنوں کے سارے خیالات اور اندازوں کو وہموں میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا اس لیے کہ ایک روز رات کی تاریکی میں وہ حرکت میں آئے اور جس طرح بندر بڑی تیزی سے درختوں پر چڑھتے ہیں ویسے ہی وہ فصیل پر چڑھے اور شہر میں داخل ہو گئے ایک گروہ شہر کے دروازے کی طرف بڑھا دروازہ انہوں نے کھول دیا تھا دروازے کا کھلنا تھا کہ جو تھنگی قبائل اپنی پوری وحشیت کے ساتھ رائطہ شہر میں داخل ہو گئی جس قدر رومن لشکر وہاں تھا اسے انہوں نے تحتائق کر دیا کئی روز تک جو تھنگی قبائل نے رائطہ شہر کو جی بھر کر لوٹا اور وہاں کے مکینوں کا قتل ایام کیا اس کے بعد مزید جنوب کی طرف بڑھے اور سپیلگن اور بریز کے کوہستانی دھروں سے گزرنے کے بعد اٹالی کے میدانوں میں داخل ہو گئی دور تک انہوں نے یلغار اور لوٹ مار کی یہاں تک کہ آگ اور خون کا اور لوٹ مار کا کھیل کھیلتے ہوئے اٹالی کے مشہور شہر ایتھلیا تک بڑھتے چلے گئے رومن شہنشاہ اور علیس کو جب وحشی جو تھنگی قبائل کی حملہ آور ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا تاکہ جو تھنگی قبائل کی یلغار اور ان کے خونقور حملوں کو رکا جا سکے اس وقت جو تھنگی قبائل اٹالی کے شہر ایتھلیا تک اپنا خونی کھیل کھیل رہی تھی لیکن اٹھلیا تک آنے کے بعد وحشی قبائل نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا اس لیے کہ ڈینوب سے اٹھلیا تک جو انہوں نے لوٹ مار کی تھی اس کی وجہ سے ان کے پاس دولت کی علاوہ بے شمار ساز و سامان اور خوراک کے زخائر جمع ہو گئی تھی لیکن انہوں نے یہ خیال کیا کہ جس قدر مال اور خوراک کے وسی زخیرے انہیں ملے ہی انہیں دریائے ڈینوب کے شمالی علاقے میں اپنی آماج گاہوں میں محفوظ کرنے کے بعد دوبارہ دریائے ڈینوب کو پار کر کے رومنوں کی سلطنت پر یلقار کریں گی یہ فیصلہ کرنے کے بعد وحشی جو تھنگی قبائل نے شہر سے واپس ڈینوب کی طرف ہو لیے تھی دوسری طرف رومن جرنیل اوریلیز بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ جو تھنگی قبائل اس طرح لوٹ مار کر کے بخیریت واپس چلے جائیں لہٰذا اس نے ایتمیلیا شہر کی طرف براہ راست پیش خدمی کرنے کے بجائے ایک دشوار گزر راستہ اختیار کیا وہ چاہتا تھا کہ اچانک اپنے لشکر کے ساتھ جو تھنگی قبائل کے پہلو پر حملہ آور ہو کر انہیں دو حصوں میں تقسیم کر دے اور ان سے ہر وہ شائع چھین لے جو انہوں نے یلغار کے دوران اٹیلی کی سلطنت سے حاصل کی تھی یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے اوریلیس نے ایتمیلیا شہر کا رخ نہیں کیا تھا بلکہ ایک اور شہر اور ایک ٹیم کی طرف بڑھا اور کوہستان اپس کے اندر ایک لمبا چکر کاٹ کر وہ دریائے ڈینوب کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا اوریلیس کی بدقسمتی کہ دریائے ڈینوب کی طرف پہنچتے پہنچتے وحشی جو تھنگی قبائل کی اکثریت دریائے ڈینوب کو اپور کر کی شمال کی طرف جا چکی تھی ان کے بچے کچھ ایک کچھ حصے تاہم ابھی تک دریائے کو اپور کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اوریلیس اپنے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو گیا ان میں سے کچھ کا اس نے قتل عام کیا باقی اپنی جانے بچاتے ہوئے دریائے ڈینوب کو پار کر کے شمال کی طرف جانے میں کامیاب ہو گئی تھی ابھی ان وحشی جو تھنگی قبائل کا خطرہ ٹلا ہی تھا اور رومنوں کے شہنشاہ اوریلیس نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ اس کے لیے ایک اور مسئبت اٹھ کھڑی ہوئی وہ یوں کہ ہنگری کے گمنام میدانوں سے ایک اور وحشی قوم نمودار ہوئی وہ ونڈال تھی انتہائی خونخوار اور بشرگزیدہ لوگ تھی ہنگری کے وسیع اور گمنام میدانوں میں سے انہوں نے یلغار شروع کر دی اور دریائے ڈینوب تک لوٹ مار کرتے چلے آئے تھی پھر دریائے ڈینوب کو انہوں نے پار کیا اور اٹھالی میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی اوریلیس کو جو کہ شمال کے وحشی وندال قبائل اس کی سرحت میں داخل ہو کر ان پر حملہ آور ہو گئی تھی تو اس نے اپنی سلطنت میں ہر طرف اپنے کمانداروں اور جرنیلوں کو یہ پیغام بھیجوایا کہ کھانے پینے کی ہر شئے اور مویشی حتیٰ کے ضرورت کی ہر چیز کو فصیلے بند کے اندر محفوظ کر دیا جائے اور جس سمت سے وندال اٹھالی میں جنوب کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کے آگے آگے ہر چیز کو آگ لگا دی جائے یہ احکام ملتے ہی جگہ جگہ رومن جرنیل حرکت میں آئی کھانے پینے اور ضرورت کی ہر شئے کو انہوں نے قلعہ بند شہروں میں محفوظ کر دی ایک ایک مویشی بھی فصیلے بند شہر میں محصور کر دیا گیا اور پھر جن وسی علاقوں اور میدانوں میں وحشی وندال قبائل پیش قدمی کر رہے تھے اس سارے علاقے کو انہوں نے آگ لگا دی اس طرح وندال قبائل کی پیش قدمی رک گئی اس لیے کہ آگے بڑھتے ہوئے نہ انہیں خوراک ملی اور نہ ہی لوٹ مار کا سامان دکھائی دیا اس دوران اوریلیس ایک جرار لشکر لے کر ان کی سرکوبی کے لیے نکلا لیکن اس سے پہلے ہی وندال واپس جانے کا عظم کر چکے تھی اس لیے کہ ان کا لشکر بھوکو مرنے لگا تھا اور پھر ان پر اوریلیس کی صورت میں حملے کا خطرہ بھی مندلانے لگا تھا جب وہ واپس جا رہی تھی اوریلیس ان کے سروں پر آن پہنچا اور ان پر حملہ کر دیا تھا تاہم وندال قبائل مرتے ہوئے اور اپنا بچاؤ کرتے ہوئے اٹالی سے نکل کر ڈینیوب کے شمال کی طرف چلے گئی تھی اس طرح اوریلیس وحشی وندال قبائل سے بھی اٹالی کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا وندال قبائل کی اٹالی سے واپسی اور آپ سے آپ پس پائی اوریلیس کے لیے انتہائی خوشبختی ثابت ہوئی تھی اس لیے کہ جو ہی وحشی وندال قبائل دریائے ڈینیوب کو اپور کر کے شمال کی طرف چلے گئے تھی اس کے چند ہی دن بعد جو تھنگی قبائل پھر نمدار ہوئے اس بار انہوں نے اپنے رشتدار علمانی قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملوا لیا تھا اور پھر یہ دونوں وحشی قبائل دریائے ڈینیوب کو اپور کر کے جنوب کی طرف بڑھے لگتا تھا رومانوں کے شہنشاہ اوریلیس دریائے ڈینیوب کے کنارے بچے کچھ جو تھنگی قبائل کا قتل عام کیا تھا لگتا تھا رومانوں کے شہنشاہ اوریلیس نے دریائے ڈینیوب کے کنارے بچے کچھ جو تھنگی قبائل کا جو قتل عام کیا تھا یہ جو تھنگی اور علمانی قبائل دونوں متحد ہو کر اوریلیس سے اس کا انتقام لینا چاہتے تھی دریائے ڈینیوب کو اپور کرنے کے بعد جوتنگی اور آلانی قبائل نے اس دفعہ دوسرا راستہ اختیار کیا تھا اپنے راستے میں ہر آنے والے شہر اور بستی کو لوٹتے اور آگ لگاتے ہوئے یہ متحدہ وحشی قبائل اٹالی کے تاریخی شہر میلان کی طرف بڑھے قیسے رورم اوریلیس کو بھی جوتنگی اور آلانی قبائل کے حملہ آور ہونے کی اطلاع مل چکی تھی لہذا وہ اپنے ساتھ بڑی تیزی سے میلان شہر کو بچانے کے لیے لشکر لے کر آگے بڑھا لیکن اوریلیس ابھی اس شہر تک نہ پہنچا تھا کہ جو جوتنگی اور آلانی قبائل نے میلان شہر پر حملہ کر دیا اور ان کا یہ حملہ ایسا تند اور ایسا زوردار اور حیبتناک تھا کہ لمحوں کے اندر انہوں نے میلان شہر پر قبضہ جمع لیا شہر کی ہر چیز انہوں نے لوٹ لی اور اس کے بعد وہ میلان شہر سے آگے بڑھتے ہوئے پو کے میدانوں میں نمدار ہوئے تھی یہاں رومنوں کا شہنشاہ اوریلیس اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا اور ان کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا اوریلیس کو یقین تھا کہ جس طرح ماضی میں اس نے جو تھنگی قبائل کو اٹیلی سے مار بھگایا تھا اور وہ بیبس اور مجبور ہو کر دریائے ڈینوب کے اس پار چلے گئے تھی اس بار بھی وہ انہیں پسپا کرنے میں کامیاب رہی پو کے میدانوں میں اوریلیس نے جو تھنگی اور آلانی قبائل کے سامنے اپنا پڑاؤ قائم کر لیا تھا لیکن ہوا یوں کہ آنے والی رات کو گہری تاریخی اور اندھیرے میں جو تھنگی اور آلانی قبائل نے اچانت حرکت میں آتے ہوئے انہوں نے رومنوں پر ایسا خونخوار اور ناقابل برداش شبخون مارا کہ رومنوں کو اس شبخون کے نتیجے میں ناقابل تلاف نقصان اٹھانا پڑا رات کی تاریخی میں رومنوں کے شہنشاہ اوریلیس نے اپنی لشکر کی تنظیم کو درست کرتے ہوئے جو تھنگی اور آلانی قبائل پر جوابی حملہ کر دیا لیکن اس جوابی حملے کا وحشی قبائل پر کچھ اثر نہ ہوا صبح تک رومنوں اور وحشی قبائل کے درمیان حولناک جنگ ہوتی رہی اس جنگ میں جو تھنگی اور آلانی قبائل نے رومنوں کے شہنشاہ اوریلیس کو بدترین شکست دی اور اوریلیس اپنے بچے کچھ لشکر کے ساتھ پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا جو تھنگی اور آلانی قبائل کے ہاتھوں رومنوں کے شہنشاہ اوریلیس کی شکست نہیں اس کے لیے اور زیادہ مصیبت اور بدبختی کے دروازے کھول دیئے تھی وہ اس طرح کی چار جرنیلوں نے اوریلیس کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے قیسر روم ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا ان میں سے پہلا سیٹی فینوس دوسرا اربانوس تیسرا دومیٹانوس اور چوتھا وحشی گوت قبائل کا سردار کاندیس تھا گو وحشی گوت قبائل اب تک رومنوں کے مطی اور فرما بردار ہو کر زندگی بسر کر رہی تھی لیکن اوریلیس کی جوتنگی اور آلانی قبائل کے ہاتھوں شکست کے بعد کاؤت قبائل نے بھی اپنے سپہ سالار کاندیس کی سرکردگی میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا تھا لہذا کاندیس نے بغاوت کرتے ہوئے رومنوں کا شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا ان چار جرنیلوں کے شہنشاہ ہونے کے اعلان کرنے کے ساتھ ہی جگہ جگہ اٹیالی میں بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی تھی دوسری طرف اوریلیس کو بترین شکست دینے کے بعد وحشی قبائل جوتنگی اور آلانی قبائل نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اوریلیس کو شکست دینے کے بعد وہ باہر ایڈریہ تک تک آئی اور ساحل امبرین کے ساتھ ساتھ وہ جنوب کی طرف بڑھی رومن شہنشاہ اوریلیس کے لیے یہ بڑا کڑا اور سخت وقت تھا تاہم اس نے ان حالات سے نمٹنے کا عظم کر لیا تھا اوریلیس اندرونی بغاوتوں کو فراموش کر کی سب سے پہلے بیرونی حملہ آوروں سے نمٹنا چاہتا تھا لہذا بڑی تیزی اور بڑی جلدی میں وہ بہت بڑا لشکر تیار کیا اور جوتھنگی اور آلانی قبائل کی رہ روکنے کے لیے آگے بڑھا اس وقت تک جوتھنگی اور آلانی قبائل اٹالی کے وسط تک پہنچ چکی تھی اور انہوں نے اس قدر لوٹ مار کی تھی کہ ان سے اب وہ سامان سنبھالا نہیں جا رہا تھا جو لوٹ مار سے انہیں حاصل ہوا تھا لہذا ان کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ اب چونکہ وحشی قبائل کافی لوٹ مار کر چکے ہیں لہذا اب واپس ہو لینا چاہیے یہ فیصلہ ہونے کے بعد جوتھنگی اور آلانی قبائل واپس ڈینوک کی طرف بڑھنے لگے تھی ان کی پسپائی سے اوریلیس نے خوب فائدہ اٹھایا اپنے لشکر کے ساتھ وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور ان پر حملہ کر دیا اس طرح اس نے واپس جاتے ہوئے جوتھنگی اور آلانی قبائل کو سمحلنے کا موقع نہ دیا اور ان کی پشت اور دائیں بائیں جانب کی سمتوں سے اس قدر تیز حملے کیے تھی کہ جوتھنگی اور آلانی قبائل کی اکثریت کو اس نے تحتائق کر دیا اور بہت کم وحشیوں کو اس نے دریائے ڈینوک کو پار کر کی بچ نکلنے کا موقع فراہم کیا تھا آئین اس موقع پر جس وقت اوریلیس جوتھنگی اور آلانی قبائل کا تاقب کرتے ہوئے ان کا قتل عام کر رہا تھا دریائے ڈینوک کے شرقی حصے سے گاؤت کے وحشی قبیلے نمدار ہوئے جوتھنگی اور آلانیوں کو بدترین شکست دینے کے بعد اوریلیس گاؤت قبائل کی طرف بڑھا اور انہیں بھی اس نے دریائے ڈینوک اوبور کرنے کا موقع نہ دیا اس طرح اوریلیس نے ایک طرح سے اٹیلی کو بیرونی اور وحشی حملہ آوروں سے محفوظ کر لیا تھا جوتھنگی آلانی اور گاؤت قبائل کا قلعہ کمہ کرنے کے بعد اوریلیس سب سے پہلے وحشی گاؤل قبائل اور ان کے کماندار کاندیس کے خلاف حرکت میں آیا کاندیس کو کھولے میدانوں میں ایک بار پھر قیسر روم اوریلیس نے اپنا موتی اور فرما بردار بنا کر رکھ دیا اس کے بعد اوریلیس نے چند ہی ہفتوں تک اپنی عسکری قوت کو مجتمع کیا چند روز اس نے تیاری میں لگائی اٹالی کے ان تین جرنیلوں کی خلاف حرکت میں آیا جنہوں نے بغاوت کرتے ہوئے قیسر روم ہونے کا دعویٰ کیا تھا اوریلیس کی خوش قسمتی کہ وہ باری باری ان تینوں باغی جرنیلوں کو بھی اپنے سامنے مغلوب کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اس طرح قیسر روم اوریلیس نے لگاتار کوشش اور جدو جہد کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اٹالی کو بحرونی حملہ آوروں سے محفوظ کر دیا تھا بلکہ اٹالی کے اندر جو بغاوتوں اور خانہ جنگی جیسی قیفیت تاری ہو گئی تھی اسے بھی ختم کر کے رکھ دیا تھا دوسری طرف ملکہ زینب جسے رومن ملکہ زینبیہ کہہ کر پکارتے تھی اس نے بھی اپنی فتوحات کا دائرہ بڑھایا حاریز کے ساتھ مل کر جب اس نے پورے مصر پر قبضہ کر لیا تھا تو اس کے حوصلے اس کے ولولے پہلے کی نسبت کہیں زیادہ مستحکم اور مضبوط ہو گئی مصر پر اپنا قبضہ مستحکم اور مضبوط کرنے کے بعد ملکہ زینبیہ اور حاریز دونوں حرکت میں آئی اور شام میں رومنوں کے وسیع علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد وہ ایشیا کوچک کی وسیع علاقوں پر بھی قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی قیسر روم اوریلیس اس وقت تک اٹالی کو اندرونی اور بیرونی خطروں سے نجات دے چکا تھا لہذا جب اسے یہ خبریں پہنچیں کہ ملکہ زینب نے مصر کے بعد ایشیا کوچک اور شام کے وسیع علاقوں کے علاوہ آس پاس کی رومن زمینوں کو بھی اپنی قبضے میں کر لیا ہی تو وہ بڑا فکر مند ہوا رومیوں کا یہ خدشہ تھا کہ اگر پالمیرہ کی ملکہ زینبیہ اسی طرح اپنی قوت اور طاقت کو بڑھاتی رہی تو ایک وقت ضرور آئے گا کہ وہ رومنوں کو ان کے ایشیا مخبوضاجات سے بے دخل کر کے رکھ دے گی دوسری طرف رومیوں کو یہ فکر لاہق تھی کہ اگر کسی موقع پر پالمیرہ کی ملکہ زینب نے ایران کی ساسانی سلطنت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تو ایسی صورت میں یہ دونوں قوتیں رومیوں کے خلاف ایک ناقابل تسخیر طاقت بن کر نمودار ہوں گی اور پھر یہ کہ رومنوں کو نہ صرف اپنے ایشیا مخبوضاجات سے حد دھونا پڑے گا بلکہ یہ متحدہ قوت ایشیا سے نکل کر روم پر بھی حملہ آور ہو کر رومنوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہے لہذا ان خطرات کے پیش نظر رومن شہنشاہ اوریلیس نے فیصلہ کر لیا گی وہ ہر صورت میں پالمیرہ کی ملکہ زینب کے خلاف حرکت میں آئے گا اس کی قوت کو ٹوڑ پھوٹ کر رکھ دے گا تاکہ آنے والے دنوں میں وہ اکیلی رومیوں کے لیے خطرے کا باعث نہ بنیں وہ ایران کی ساسانی سلطنت کے ساتھ اتحاد کر کے رومیوں کو ان کے مخبوضاجات سے محروم کر دی پالمیرہ کی ملکہ زینب کے خلاف حرکت میں آنے سے پہلے کئی ماہ تک شہنشاہ اوریلیس نے اپنی بہترین جنگی تیاریاں کر لی اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا تھا اور اس لشکر کے ساتھ اس نے مشرق کی طرف کوچ کیا اٹالی سے کوچ کرتے وقت اس نے اپنے بہترین وفادار اور قابل اعتماد جرنیلوں کو حکم دیا کی وہ اس کی غیر موجودگی میں جیسا لشکر وہ لے کر روانہ ہو رہا ہی ایسا ہی ایک اور لشکر تیار کریں تاکہ اگر ایشیا میں اسے کمک کی ضرورت پڑی تو نیا لشکر اس موقع پر کام دے سکی یہ احکامات جاری کرنے کے بعد اوریلیس اٹالی سے روانہ ہوا سب سے پہلے اس نے مصر کا روح کیا تھا ملکہ زینب نے مصر کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے بعد وہاں ایک مقامی سرکردہ شخصیت کو حاکم بنا دیا تھا ملکہ زینب کو جب یہ اطلاع ملی کہ اوریلیس مصر پر حملہ آور ہو رہا ہی تو اس نے مصر کے دفاع کے لیے کچھ نہ کیا وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے پالمیرہ کے سہراؤں سے نکل کر مصر کا رخ کیا اور وہاں جنگ کی ابتداء کی تو ہو سکتا ہی ان دور افتادہ علاقوں میں وہ رومانوں کے سامنے اپنا دفاع نہ کر سکے گی اور اس کی رہی سہی ساکھ ختم ہو کر رہ جائے گی پالمیرہ کی ملکہ زینب سے جب مصر کے دفاع کے لیے کچھ نہ کیا گیا تو رومان شہنشاہ اوریلیس نے جب مصر پر قبضہ کر لیا تو ملکہ زینب بڑی فکر مند ہوئی وہ جانتی تھی کہ مصر پر قبضہ کرنے کے بعد رومان ضرور ارض شام میں اور پھر ملکہ زینب کے مرکز شہر پالمیرہ کا روح کریں گی لہذا اس نے جنگی تیاریوں کو اروج پر پہنچا دیا تھا اور پھر اس نے ایک بہت بڑا اور بہترین لشکر تیار کیا اس لشکر کو اس نے تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ اس نے اپنی کمانداری میں رکھا دوسرا حصہ اس نے حارث بن حسان کی سرکردگی میں دیا جبکہ تیسرا حصہ اپنے ایک اور جرنیل زبداز کی کمانداری میں دے دیا تھا مصر پر قبضہ کرنے کے بعد رومانوں کا شہنشاہ اوریلیس ایشیای کوچک کی طرف بڑھا یہاں اس نے ان علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا جو ملکہ زینب نے فتح کیے تھی ایشیای کوچک میں اپنی فتوحات مکمل اور اپنا قبضہ مستحقیم کرنے کے بعد رومان شہنشاہ ارز شام کی طرف بڑھا ارز شام میں داخل ہونے کے بعد اوریلیس نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ اس نے اپنے ایک جرنیل کو دیا اور اسے ایلیسیا شہر پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا دوسرا حصہ جو اوریلیس نے اپنی سرکردگی میں رکھا تھا اسے لے کر وہ اینٹیوک شہر کی طرف بڑھا تھا ملکہ زنبیہ کو جب رومانوں کے شہنشاہ ارلیس کی اس پیش قدمی کی اطلاع ہوئی تو وہ فلفا اور حرکت میں آئی اپنے جرنیل زبداز کو اس نے اینٹیوک شہر کی طرف روانہ کر دیا کہ وہ اس شہر کی رومانوں کے شہنشاہ ارلیس سے حفاظت کرے جبکہ حارث بن حسان کو اس نے ایلیسیا شہر کی طرف روانہ کر دیا تاکہ جو رومان جرنیل ایلیسیا شہر کی طرف اپنے لشکر کو لے کر بڑھ رہا ہی وہ اسے ایلیسیا شہر میں داخل نہ ہونے دے حارث بن حسان کے ایلیسیا شہر پہنچنے سے پہلے ہی رومان لشکر شہر سے باہر پڑاؤ کر چکا تھا اور ایک طرح سے اس نے شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا ایلیسیا شہر میں آتے ہی حارث بن حسان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ نہیں کیا بلکہ آتے ہی وہ رومانوں پر حملہ اوار ہو گیا تھا اس لڑائی میں حارث بن حسان نے رومان جرنیل کو بترین شکست دی اور وہ رومان جرنیل ایلیسیا شہر سے بھا کر اینٹی اوک کی طرف چلا گیا تھا جہاں رومان شہنشاہ اوریلیوز اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ چکا تھا ملکہ زینوبیہ کا دوسرا جرنیل زبداز بڑی تیزی سے اینٹی اوک شہر پہنچا اس وقت تک اوریلیوز وہاں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر چکا تھا اور ایلیسیا شہر میں حارث بن حسان کے ہاتھوں شکست کھانے والا رومان جرنیل بھی اپنے بچے کچھ لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا اور اینٹی اوک یعنی انتاکیا شہر کے باہر حولناک جنگ ہوئی اس جنگ میں ملکہ زینوبیہ کے جرنیل زبداز کو شکست ہوئی زبداز کو شکست دینے کے بعد رومان شہنشاہ اوریلیس نے سہرہ کے اندر دور دور تک اس کا تاقب کیا لیکن زبداز اپنے لشکر کو بچا کر سہرہ کی بھول بھولیوں میں روپوش ہونے میں کامیاب ہو گیا اینٹی اوک شہر کے مقام پر شکست کھانے کے بعد زبداز پہلے ڈفون شہر کی طرف گیا جہاں اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا اور جائزہ لینے لگا کہ رومان اکت کس طرف پیش قدمی کرتے ہیں ڈفون شہر میں قیام کے دوران زبداز کی طرف ملکہ زینب کے ایلچی آئی اور ان ایلچیوں کے ذریعے ملکہ نے زبداز کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ایلیسیا شہر کی طرف جائے اور وہاں حاریس بن حسان کے ساتھ مل کر رومانوں کے سامنے اپنے دفاعی حسار کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی کوشش کریں ملکہ زینبیہ کا یہ حکم ملتے ہی زبداز اپنے لشکر کے ساتھ حاریس بن حسان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ایلیسیا شہر کی طرف کوچ کر گیا تھا دوسری طرف انٹیوک شہر سے باہر زبداز کو شکست دینے کے بعد رومان شہنشاہ اوریلیوس نے اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ ایلیسیا شہر کی طرف پیش قدمی کی اس کی وہاں آمد سے پہلے ہی حاریس بن حسان اور زبداز دونوں نے مل کر ایلیسیا شہر سے باہر اپنا دفاع مکمل کر لیا تھا لہذا وہاں پہنچ کر اوریلیوس نے اپنے لشکر کے ساتھ حاریس بن حسان کے متحدہ لشکر کے سامنے پڑاؤ کر لیا دوسرے روز فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرہ ہوئے جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے رومان شہنشاہ کے حکم پر اس کے لشکر میں بڑے زور سے جنگ کے تبل اور دھول اور تاشے بجنے لگے تھی اور پھر ایلیس کے حکم پر اس کا لشکر حملہ آور ہونے کے لیے حاریس بن حسان کے لشکر کی طرف عرضوں کی شورش اور بدترین تغدیر کے سائیوں کی طرح آگے بڑھا تھا حاریس بن حسان اپنے لشکر کو ابھی حرکت میں نہیں لایا تھا شاید وہ اپنے آپ کو شروع شروع میں دفاع میں ہی محدود رکھنے والا تھا اور وہ بڑی بیچینی سے رومانوں کے حملہ آور ہونے کا انتظار کر رہا تھا اس کے بائیں طرف اس کا دوسرا ساتھی جرنیل زبداز بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بڑی بیچینی سے رومانوں پر حملہ آور ہونے کا منتظر تھا پھر رومان زور زور سے جنگ کی تبل بجاتے اور ڈھول اور تاشے پیٹتے ہوئے اپنی آوازوں میں عجیب عجیب سے نعرے لگاتے ہوئے زیست کے تل خقائق اور جذبوں کے بھڑتاؤ کی طرح حاریس بن حسان کے لشکر پر حملہ آور ہو گئی تھی حاریس بن حسان اپنے ساتھی جرنیل زبداز سے مل کر عجیب سے رخص رندانہ صدائے مستانہ اور اجاڑ ویرانوں میں دندھ ٹکراؤ کی طرح رومیوں کے سامنے اپنا دفاع کرتا رہا حاریس بن حسان نے کچھ دیر تک اپنے پورے لشکر کو دفاع میں ہی محصول رکھا جب اس نے اس تھوڑی دیر کی جنگ میں رومنوں کی طاقت اور قوت کا اندازہ لگا لیا تو پھر اس نے دفاع سے نکل کر جاریہیت پر اترنے کا ارادہ کر لیا جاریہیت پر اترنے سے پہلے حاریس بن حسان اس آتش فشان کی طرح حرکت میں آیا جو اپنی ٹھوکروں سے زمانے کی بسات کو اُلٹ دیتا ہی چڑھتی ندیوں آتش نفس جذبوں اور شولہ سامان ناروں کی طرح وہ عجیب سی آوازیں نکالتا ہوا اپنے ساتھی جرنیل زبداس کو پیغام دینے لگا تھا حاریس بن حسان کے یہ نارے سن کر زبداس اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ رومیوں کے سامنے والے حصے پر جاریہیت کا مظاہرہ کرتا ہوا حملہ اور ہوا جبکہ حاریس بن حسان اپنے لشکر کے ساتھ دائیں طرف ہٹا اور پھر وہ رومیوں کے پہلو پر بلندی اور پستی کو زیرنگین کرتی انوکھی اور اچھوتی جرتمندی جلتے سورج کے ساتھ سنہری دھوپ کی برسوں کی ریاضت لمحوں کے لا مختم سفر اور دکھ کے خنجر کی طرح رومیوں کے لشکر پر حملہ اور ہوا تھا حاریس بن حسان کے تیز خونخوار اور جان لیوہ حملوں کے باعث رومن لشکر کے اندر تلاتم اور انقلاب برپا کرتے جذبے اوہام کے بھور اور لمحات کرب کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا دوسری طرف حاریس بن حسان کا ساتھی جرنیل زبداز بھی دفع سے نکل کر جاریت کے ساتھ رومیوں پر سامنے کی طرف سے سیاہ مقدرات سلکتی ریت کے سہرہ اور موت کے حلناک سائیوں میں درد کی تڑپ اور استراد کی برک بن کر حملہ اور ہو گیا تھا ایلیسیا شہر سے باہر اب جنگ اپنے اروج پر پہنچ گئی تھی انسان یوں کٹ کٹ کر گرنے لگے تھے جیسے وقت کے سمندر میں مشیعت کی چکی میں پستہوے ذرے میدان جنگ میں لمحات کے سائیوں اور بدبختی کے تارکیوں میں انہیتات کی گوھر زوال کی لہریں اور صفاق لمحوں کی عذیت ناکی پھائل گئی تھی اور ہر سو اور ہر طرف وقت کا بدترین زہر اور جبر کی طرح دھیرے دھیرے دل میں اترنے والی زلط و نقبت رخص کرنے لگی تھی رومن شہنشاہ اوریلیس نے بڑی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح وہ ایلیسیا شہر سے باہر ملکہ زینب کے لشکر کو شکست دے کر ایلیسیا شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائی لیکن اس کی ہر خواہش اس کی ہر امید کو حارث بن حسان اور زبداس نے مل کر خاک میں ملا دیا تھا اور سامنے کی طرف سے زبداس اور پہلو کی طرف سے حارث بن حسان نے حملہ آور ہو کر رومیوں کو خون میں نہلانا شروع کر دیا تھا پھر وہ موقع بھی ہاتھ آیا کی حارث بن حسان اور زبداس دونوں نے رومیوں کی اگلی صفوں کو پوری طرح قلعہ کمہ کرنے کے بعد رومنوں کے وستی حصے پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا اوریلیس نے جب اندازہ لگایا کہ اگر جنگ تھوڑی دیر تک مزید جاری رہی تو اسے بترین شکست ہوگی اور ایلیسیا کے نوہی سہراؤں میں اس کے لشکر کا مکمل طور پر قلعہ کمہ کر کے رکھ دیا جائے گا لہذا اپنی اور اپنے لشکریوں کی جان بچانے کے لیے اس نے سہرہ کی طرف بسپائی اختیار کر لی حارث بن حسان اور زبداس دونوں نے اب سامنے کی طرف سے رومیوں پر زور ڈالنا شروع کر دیا اور ان کی صفوں کی صفیں الٹ کر ان کا قتل ایام کیا تاہم ایلیس اپنی کچھ لشکر کو بچا کر پیچھے ہٹنے میں کامیاب ہو گیا تھا اتنی دیر تک چونکہ رات پھائل چکی تھی لہذا حارث بن حسان اور زبداس دونوں نے رومیوں کا تاقب چھوڑ دیا اور الیس یا شہر سے باہر اپنے پڑاؤں میں آ گئے تھی رومن شہنشاہ اوریلیس نے اسے غنیمت جانا اور وہ پیچھے ہٹ کر کھلے سہراؤں میں اپنی لشکر کے ساتھ خائمزن ہو گیا تھا اسی وقت اس نے ایک تیز رفتار قاسد اٹالی کی طرف بھیجوائی اور ملکہ زینب کیوں مغلوب کرنے کے لیے اس نے ایک کمک طلب کر لی تھی رومن شہنشاہ اوریلیس کو شکست دینے کی دوسرے روز حارث بن حسان اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کا چکر لگانے کے بعد جب اپنے ساتھی جرنل زبداس کے ساتھ اپنے خائمے میں داخل ہوا تو وہ دنگ رہ گیا اس نے دیکھا کہ اس کے خائمے میں اس کی بیوی اور پال میرا کی ملکہ زینب بھٹھی ہوئی تھی زبداس بھی ملکہ زینب کو دیکھ کر ٹھٹک سا گیا تھا دونوں آگے بڑھے پھر حارث بن حسان نے ملکہ زینب کو مخاطب کر کے پوچھا زینب تم یہاں خیریت تو ہے اس پر ملکہ زینب اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور چاہتوں بھری آواز میں حارث بن حسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تم دونوں کی رومیوں کے شہنشاہ اوریلیس کے خلاف فتح مندی کی خبر مل گئی تھی لہذا میں تم دونوں کو ایک تو فتح کی مبارک بات دینے آئی ہوں دوسرے میں تم سے یہ کہنے آئی ہوں کہ یہاں سے اپنا پڑاؤ اٹھا لو جہاں تک میرے جاسوسوں نے خبر دی ہے اس کے مطابق اوریلیس نے یہاں سے ہٹ کر دس میل شمال میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا ہے اور اس نے اٹیلی سے مزید کمک طلب کر لی ہے تاکہ وہ اپنے ساتھ ایک نا ختم ہونے والی جنگ کا آغاز کر سکے میں نے اپنے مرکز شہر پالمیرہ کے اردگرد سہراؤں کے اندر نقلستانوں کی صورت میں آباد بدوی قبائل کی طرف اپنے قاسد بھیجوا دیئے ہیں کہ جو ہی رومن شاہنشاہ سہرہ سے گزر کر ہمارے مرکز شہر پالمیرہ کا رخ کری تو وہ رات کی تاریکی میں اس کے لشکر پر کچھ اس طرح اور کچھ اس انداز سے اور بھائیانک پن سے شبخون مارنا شروع کر دی کہ اوریلیوس کو مجبوراً پالمیرہ کی طرف پیش قدمی روک کر واپس جانا پڑی اور مجھے امید ہے کہ جب اوریلیوس کو اٹیلی سے کمک مل جائے گی اور وہ ہمارے مرکز شہر پالمیرہ کی طرف بڑھے گا تو وہ راستے میں نقلستانوں کے جو سہرائی جنگ میں اپنا جواب نہیں رکھتے وہ رومن لشکر پر حملہ آور ہو کر اس کی پیش قدمی کو یقیناً روک دیں گے اس طرح مجھے امید ہے کہ رومن شاہنشاہ کو ہم پر غلبہ حاصل کرنے کے بجائے ناکام و ناموراد واپس لوٹنا پڑے گا اور دوسری خبر میں تم دونوں کو یہ دینا چاہتی ہوں کہ آج ہی پالمیرہ سے اس طرف روانگی سے قبل میں نے اپنے قاسد ایران کی ساسانی سلطنت کے شہنشاہ بحرام اول کی طرف قاسد بھیجوا دیئے ہیں اور اسے میں نے پیغام بھیجوایا ہی کہ رومن آج اگر ہم پر چڑھ دوڑے ہیں تو کل تمہیں بھی نشانہ بنا سکتے ہیں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں کو مل کر رومنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے اور انہیں نہ صرف یہاں سے مار بھگانا چاہیے بلکہ انہیں ایشیای مقبوضاجات سے بھی محروم کر کے رکھ دینا چاہیے مجھے امید ہے کہ بحرام اول میرے اس پیغام کا کوئی مصبت جواب دے گا اور تیسری بات میں تم سے یہ کہنے آئی ہوں کہ تم آج ہی اپنے لشکر کا پڑاؤ یہاں سے اٹھاؤ اور پال میرا کی طرف روانہ ہو جاؤ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی میں نے یہ سوچا ہی کہ سہرہ کے اندر جگے جگے پھیلے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے شہروں کی حفاظت کرنے کے بجائے ہمیں اپنی پوری قوت اور طاقت کو اپنے مرکزی شہر پال میرا میں جمع کر لینا چاہیے اور اگر عرب بطوی قبائل رومنوں کی پیش قدمی روک کر انہیں بھاگ جانے پر مجبور کر دیتے ہیں تو یہ ہماری خوش خسمتی ہوگی اور اگر رومن کسی نہ کسی طرح اپنے لشکر کو لے کر ہمارے مرکزی شہر پال میرا تک پہنچی جائیں تو ہم شہر سے باہر نکل کر بڑے حوصلے اور بلند ارادوں کے ساتھ رومنوں کا مقابلہ کر سکیں گے حارث بن حسان اور زبداز دونوں نے ملکہ زینب کی اس تجویز کو پسند کیا لہذا ملکہ کے کہنے پر وہ دونوں اسی رات اپنے لشکر کو لے کر شہر پال میرا کی طرف ملکہ کے ساتھ کوچھ کر گئی تھی جلدی رومن شہنشاہ اوریلیس کو اٹالی سے کمک کی صورت میں ایک بہت بڑا لشکر مل گیا تھا اس لشکر کی تعداد اس لشکر سے بھی زیادہ تھی جو پہلے سے اوریلیس کے پاس تھا اٹالی سے نیا لشکر ملنے کی وجہ سے اوریلیس کے حوصلے بلند ہو گئے لہذا اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ ملکہ زینب کو ہر صورت میں شکست دے کر اور اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ روم شہر کی طرف لے جائے گا ملکہ زینب کے مرکزی شہر پال میرا کی طرف پیش قدمی شروع کرنے سے قبل اوریلیس نے سہرہ کے اندر نقلستانوں میں آباد بدوی قبائل سے رابطہ کرنا شروع کیا اوریلیس جانتا تھا کہ اس کے سہرہ کے اندر آگے بڑھتے ہوئے اگر وہ ملکہ زینب کے شہر پال میرا کی طرف پیش قدمی کرے گا تو راستے میں نقلستانوں میں آباد بدو اس کے لئے مصیبت کھڑی کر دیں گے اور سہرہ کے اندر جگہ جگہ وہ اس کے لشکر پر شکخون مار کر اس کے لشکر کو رسد اور کمک اور دیگر ضروریات زندگی کے قیمتی سامان سے محروم کر دیں گے بلکہ قتل عام کرتے ہوئے اس کے لشکر کی تعداد کو بھی گھٹا کر رکھ دیں گے انہی خدشات کے پیش نظر اوریلیس نے اپنے نمائندے بدوی قبائل کے مختلف شہروں کی طرف روانہ کیے بدوی قبائل کے سرداروں اور سرکردہ لوگوں کو اوریلیس نے کچھ رقمیں اور تحائف پیش کیے تھی اور ان سے اہد لیا گی جب وہ اپنی لشکر کے ساتھ ملکہ زینب کے مرکزی شہر پالمیرا کی طرف پیش قدمی کرے گا تو اس کے لشکر پر حملہ اور نہ ہوں گی اوریلیس کی طرف سے معقول رقم ملنے کے بعد ان بدوی قبائل نے اوریلیس کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ وہ اس کے لشکر کے ساتھ تصادم کا کھیل نہیں کھیلیں گے یہ راستہ تائی کرنے کے بعد اوریلیس نے ملکہ زینب کے مرکزی شہر پالمیرا کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی دوسری طرف ملکہ زینب کے قاسد جب ایران کے شہنشاہ بحرام اول کی خدمت میں حضر ہوئے اور رومیوں کے خلاف بحرام اول سے ملکہ زینب کی مدد کرنے کی درخواست کی تو بحرام اول ششو پنج میں پڑ گیا چاہیے تو یہ تھا کہ بحرام اول اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ملکہ زینب کی امداد کرتا اور دونوں قوتیں متحد اور اکجاہ ہو کر رومنوں کو نہ صرف ان کے مغبوضاجات سے محروم کر دیتی بلکہ انہیں ایشیا سے بھی چلتا کرتی لیکن بحرام اول بنیادی طور پر کوئی مستحکم ارادہ اور سمیم عظم رکھنے والا انسان نہیں تھا ایک طرف اسے یہ خرچہ تھا کہ اس جنگ میں اگر اس نے کھل کر ملکہ زینب کا ساتھ دیا تو کہیں رومن اس کے خلاف نہ ہو جائیں اور آنے والے دنوں میں اس کے لیے مصیبت نہ کھڑی کر دیں دوسرا راستہ اس کے لیے یہ تھا کہ اگر اس نے ملکہ زینب کی مدد نہ کی اور اگر ملکہ زینب رومنوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی تو رومیوں کا صفایہ کرنے کے بعد وہ بحرام پر حملہ آور ہو کر اسے بھی تاج اور تخت سے محروم کر سکتی ہے اس طرح ساسانی شاہ شاہ بحرام اول رومیوں کے خلاف حرقت میں آتے ہوئے بھی خوف زدہ تھا اور ملکہ زینب کی مدد نہ کر کے بھی وہ اپنے لیے خدشات محسوس کر رہا تھا ان حالات میں بحرام اول نے چند دستوں پر مشتمل چھوٹا سا ایک لشکر ملکہ زینب کی برائنہ مدد کے لیے روانہ کر دیا تھا اس لشکر نے حماقت یہ کی کہ سہرائی پالمیرہ کی طرف ہوتے ہوئے ملکہ زینب کے مرکز شہر پالمیرہ کی طرف جانے کے بجائے چند دستوں پر مشتمل یہ چھوٹا سا لشکر دریائی فرات کے کنارے کنارے آگے بڑھا اس کی آمد کی اطلاع رومنوں کے شہنشاہ اوریلیس کو بھی ہو گئی تھی لہذا اس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ ایرانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا پس رومنوں نے دریائی فرات کے کنارے اس لشکر کا پوری طرح قتل عام کر کے اس کا مکمل طور پر صفایہ کر دیا تھا اب بحرام اول کے لشکر کا پوری طرح صفایہ کرنے کے بعد اور سہرائے پالمیرہ میں بدوی قبائل کو رشوت دے کر اپنے ساتھ ملانے کے بعد رومن شہنشاہ اوریلیس کسی قدر اتمنان اور سکون کے ساتھ پالمیرہ کی طرف پیش قدمی کرنے کے قابل ہو گیا تھا لہذا اس نے اپنے لشکر کو پالمیرہ شہر کی طرف بڑھنے کا حکوم دے دیا دوسری طرف ملکہ زینب حریز بن حسان اور زبداز بھی رومیوں کی نقل و حرکت سے پوری طرح آگاہ تھے اس لیے کہ ملکہ کے جاسوس پوری طرح انہیں جب خبر ہوئی کہ رومن پالمیرہ کی طرف پیش قدمی کر چکے ہی تو ملکہ زینب نے اپنے کل لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ حریز بن حسان کی سرکردگی میں رکھا دوسرا حصہ زبداز کے تحت رکھا گیا اور تیسرے حصے کی کمانداری خود ملکہ نے سمحل لی حریز بن حسان اور زبداز دونوں نے اپنے لشکر کو لے کر پالمیرہ شہر سے باہر قائمزن ہوئے اور وہ یہ چاہتے تھی کہ شہر سے باہر نکل کر رومیوں کا مقابلہ کریں اور شہر کا محاصرہ کرنے کا موقع نہ دی ملکہ زینب اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شہر کے اندر ہی رہی تھی اور اس نے اپنے لشکر کو شہر کی فصیل کے اوپر پھیلا دیا تھا تاکہ کسی موقع پر رومن چوری چھپے فصیل پر چھڑ کر شہر میں داخل نہ ہو سکیں جس روز ملکہ زینب حریز بن حسان اور زبداز نے مل کر یہ سارے انتظامات مکمل کر دیئے تھی اس کے دوسرے روز رومن لشکر اوریلیس اپنے لشکر کے ساتھ پال میرا شہر سے باہر پہنچ گیا تھا اوریلیس نے جب دیکھا کہ ملکہ کا لشکر مقابلے کے لیے ان کی آمد سے پہلے ہی تیار ہو گیا ہی تو اوریلیس نے اپنے لشکر کو ملکہ کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کرنے کا حکوم دے دیا پال میرا شہر سے باہر دوسرے روز جنگ کی ابتدا ہوئی دونوں لشکر ازل دشمنوں کی طرح اور خونقوار بھیڑیوں کی طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے دونوں لشکریوں کے زور و شور سے حملہ آور ہونے کے باعث میدان جنگ شیطانی آرزوں جلتے تپتے ریگستانوں منہوز گہن اور اینات کی گڑی دھوپ اور غم فراخ کے علمیوں کی صورت اختیار کر گیا تھا اور ہر طرف ہر سمت بدترین سراسیم کی اوہام کی فتنہ انگیزی نصیب کی اڑتی راخ کے بھور اٹنے لگے تھے اور دونوں طرف کے لشکری تاثب کے جنوں کا شکار ہو کر ہر سمت ہر طرف مرگو زیست کا کھیل شروع کرتے ہوئے دھوان دھوان کروت پیدا کرنے لگے تھے رومیوں کی خوش خسمتی کہ دوپہر کے قریب ملکہ کا جرنیل زبداز جنگ میں کام آ گیا اس کے مرنے کے بعد جنگ کی ساری ذمہ داری اور لشکر کو سنبھالنے کا سارا بوجھ اکیلے حریز بن حسان کے کاندھوں پر آن پڑا تھا اس موقع پر حریز بن حسان نے بڑی چابک دستی سے اور بڑی جنگی مہارت کا ثبوت دیا تھا کہ اس نے اپنے دونوں لشکر کے حصوں کو ایک کر دیا اور متحدہ لشکر کو اپنی کمانداری میں رکھتے ہوئے اس نے رومیوں کے ساتھ جنگ جاری رکھی لشکر میں بار بار وہ اپنے لشکریوں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے انہیں ضروری ہدایت دینے کی خاطر ایک سرے سے گھوڑا دوڑاتا ہوا دوسرے سرے کی طرف جاتا اور جہاں وہ لشکریوں کو ضروری ہدایت بھی دیتا تھا وہاں بلند آواز میں انہیں مخطب کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افضائے بھی کرتا جا رہا تھا رومنوں کی مزید خوش قسمتی اور ملکہ زینب کی بدقسمتی کہ جس وقت اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے حریز بن حسان اپنے گھوڑے کو ایڑ پر ایڑ لگائی ایک سرے سے دوسرے سرے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا رومنوں نے تاک کر حریز بن حسان پر ایسی تیراندازی کی کہ جس کے نتیجے میں حریز بن حسان چھلنی ہو کر رہ گیا اور اپنے گھوڑے سے نیچے گھیر کر وہ دم توڑ گیا تھا حریز بن حسان کے مرتے ہی اس کے چھوٹے لشکریوں نے بڑی اقلمندی اور دانشمندی کا ثبوت دیا حریز بن حسان کی لاش کو اٹھاتے ہوئے انہوں نے لشکر کو میدان چھوڑ کر شہر کے اندر محصور ہو جانے کا حکم دے دیا تھا یہ حکم سنتے ہی لشکری اپنے سالار حریز بن حسان کی لاش کو لے کر اور اپنے لشکر کو سمیڑتے ہوئے شہر میں محصور ہو گئی تھی اور حریز بن حسان کی لاش کو شہر کے غربی دروازے کے خریب رکھ دیا گیا تھا جس وقت لشکر حزیمت اٹھا کر شہر میں داخل ہوا تھا اس وقت ملکہ زینب شہر کے اوپر سارا منظر دیکھ رہی تھی تاہم اسے یہ خبر نہ ہوئی تھی کہ اس کا شوہر حریز بن حسان تیروں سے چھلنی ہو کر دم توڑ چکا ہے کہ وہ فصیل کے اوپر لشکریوں کو مختلف برجوں کے اندر متعین کرنے میں مصروف تھی اسے حریز بن حسان کے مرنے کی اطلاع ملی کہ اس بیچاری کے پاؤں تلے سے شہر کی فصیل نکل کر رہ گئی تھی پھر اس نے سارے کام اپنی چند چھوٹے سالاروں کو سومپی اور وہ بھاگتی ہوئی فصیل سے اتر کر شہر کے دروازے کی طرف بھاگی جب وہ حریز بن حسان کی لاش کے پاس آئی تو دنگ رہ گئی کہ اس کے چہرے سے ہوایاں اننے لگی تھی اور رنگ حلدی ہو کر رہ گیا تھا لاش کے پاس وہ بیٹھ گئی اور دیر تک عجیب سے انداز میں حریز بن حسان کے خونالو چہرے کو دیکھتی رہی اور پھر وہ پھٹ پڑی اور بری طرح دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھوڑی دیر تک ایسا ہی سما رہا ملکہ زینب نے اپنے آپ کو سمحالا اپنی آنکھیں اس نے خوشک کی حریز بن حسان کے چہرے پر اس نے اپنا نرب اور گداز ہاتھ پھیرا اور پھر وہ ایک عظم اور ایک پختگی کے ساتھ کھڑی ہو گئی حریز میرے حبیب میرے رفیق تم میری تنہائیوں میں امرد برساتا پھول ہو اور میری ذات کے لیے حرمت کی تلیسان ہو اور میری خواہشوں اور قوتوں کے وعدوں میں تم میرے لیے امن کی بشارت ہو اور خوشحالی کی امید ہو ان رومنوں نے دھوکہ دہی اور فریب سے کام لیتے ہوئے تمہیں سکوت مرک کی دلدل تاریخ لمحوں کی کوک میں پاتال کے سیلے اندھیروں اور فصل بہار میں جبر کی ارزانی بنا کر رکھ دیا ہے حریز میرے حبیب اس نیلے آسمان تلے اور حیولہ زمین پر اب جبکہ تیری روح تاریخیوں میں کھو گئی ہے تو تیری مرک نے میری نظر نظر میں اداسیاں اور میری نفس میں پیچیدگیاں بھر کر رکھ دی ہیں موت نے تیری روح کو جسم سے الگ کر کے میرے خیالات کی دنیا کو مسمار کر دیا ہے مجھے تیری موت نے زلط و پستی اور موت اور نیستی کے کفن میں زندہ لپیٹ کر رکھ دیا ہے اس کے ساتھی ملکہ زینب نے اپنے آپ کو سمحالا اور سب سے پہلے اس نے حریز بن حسان کی تہجیز و تکفین کا بندوست کیا اس کے بعد وہ رومنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھی اور شہر کی فصیل سے کچھ اس طرح نکلی جیسے ازل و عبد کے ہجاب سے کڑی دھوب اور جیسے یاس و ناومیدی کے آسمان پر آگ کے بادلوں کا پھیلاو جیسے سناٹوں کی گونج اور لمحوں کے توفان اور زندگی کی دھوب چھاؤں کی طرح چیختے لمحوں اور خواہشوں کی انگڑائیوں کا ایک توفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے شہر کے غربی دروازے سے اپنے لشکر کے ساتھ ملکہ رومنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکلی بڑی جرتمندی بڑی دلیری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ تباہی کے جہنم اور نفرت کے دوزخ کی طرح رومیوں کے سامنے آئی اپنی لشکر کی صفیں اس نے درست کی اور پھر وہ رومیوں پر عذیت و کرپ کے زیرو بم اور بجلیوں کے سائیوں کی طرح حملہ آور ہو چکی تھی ملکہ زینب کا یہ حملہ اس قدر زوردار اور جاندار تھا کہ لگتا تھا وہ بادلوں کے بادبان کھول کر پستیوں سے اٹھا کر کمال عطا کر دے گی یا یہ کہ جبر کی سلکتی آگ کے دھویں سے نجات کی خاطر دوریوں اور قربتوں کی جہتوں کو ملا کر رکھ دے گی جس طرح زوردار حملہ ملکہ زینب نے کیا تھا اسی زوردار انداز میں رومنوں نے اپنا دفاع کرتے ہوئے جاریہیت اختیار کر لی تھی جس کے باعث میدان جنگ نفرتوں کے علاؤ زخموں کے گلیستان آورہ ہواوں کے سر جھونکوں میں اجار چٹیل ویران جذبوں روح اور جسم کی دیواریں گراتے لمحوں کے وحشیانہ رخص جیسی صورت اختیار کر گیا تھا اور کافی دیر تک ملکہ زینب اور رومنوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوتی رہی رومیوں کے مقابلے میں ملکہ زینب کے لشکر کی تیداد نہ ہونے کے برابر تھی پھر کوئی قابل جرنیل بھی اس کے پاس نہ رہا تھا جو اس جنگ میں اس کی مدد کرتا وہ بیچاری اکیلی ہی رومیوں کے سامنے ڈھٹی رہی آخر رومنوں نے اسے تین اطراف سے گھیر کر اس پر جان لیوہ حملے شروع کر دیئے تھی جس کے باعث آہستہ آہستہ ملکہ زینب اور اس کے لشکریوں کی حالت لمحہ لمحہ بگڑتی چلی گئی تھی اس کے بعد آہستہ آہستہ ملکہ زینب کے لشکر میں حضیمت اور شکست کے آثار نمدار ہونے لگے تھی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اوریلیوس نے ملکہ زینب کے میدان جنگ سے بھاگ کر شہر میں داخل ہونے کے سارے راستے محدود کر دیئے تھی تاکہ ملکہ پسپا ہو کر شہر میں داخل نہ ہونے پائی اس طرح شہر کی فصیلوں کے باہر لڑی جانے والی اس جنگ میں تھوڑی دیر بعد ملکہ زینب کو بترین شکست ہوئی اور اسے زندہ گرفتار کر لیا گیا رومن شہنشاہ اوریلیوس نے ایک فاتح کی حیثیت سے پالمیرا شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا پھر چند روز تک اس نے شہر میں قیام کیا اور یہاں نظم و ضبط کے لیے اس نے اپنے آدمی مقرر کر دیئے اور اپنے لشکر کے ساتھ اٹیلی کی طرف روانہ ہو گیا تھا جاتے وقت وہ ملکہ زینب کو بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا اوریلیوس نے روم پہنچ کر ملکہ زینبیہ کے خلاف اپنی شاندار فتح کا ایک بہترین جشن منایا اس جشن میں ملکہ زینبیہ کو سونے کی ہتھکڑیاں پہنا کر روم شہر کے اندر گھمایا گیا ملکہ کو دیکھتے ہوئے رومن شہریوں نے ملکہ کے خلاف نعرے لگائی اور اسے اس کی شکست اور اس کے خلاف اپنے شہنشاہ اوریلیوس کی فتح کے تانے دیئے اس جشن کے بعد ملکہ زینبیہ کو زندان میں ڈال دیا گیا اور اس بیچاری نے اپنی زندگی کے باقی دن پالمیرہ کی ملکہ زینب کو اپنے سامنے مغلوب کرنے کے بعد رومن شہنشاہ اوریلیوس کے خلاف سکندریہ میں ایک بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی تھی سہرائے پالمیرہ میں ملکہ زینب کو مغلوب کرنے کے بعد رومن شہنشاہ اور اس کے لشکریوں کے حوصلے بہت بلند تھی لہذا اوریلیوس ایک جرار لشکر لے کر سکندریہ کی طرف بڑھا اور دنوں کے اندر اس نے اس بغاوت کو بھی فروع کر کے رکھ دیا تھا اسی دوران شمال میں دریائے ڈینوب کے اطراف میں وحشی گول قبائل نے بھی رومیوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی لیکن اوریلیوس کی خوش خسمتی کہ اوریلیوس نے اس بغاوت کو بھی فروع کر دیا تھا اس طرح اوریلیوس اپنی مملکت میں چاروں اطراف میں شورشیں بغاوتیں ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کے دور میں ایک طرح سے امن بحال ہو کر رہ گیا تھا یوناف اور کیرش دونوں انتاکیا شہر کے نواہی سرائے کے اپنی کمرے میں بٹھے ہوئے تھے کہ یوناف کی گردن پر ابلکا نے لمز دیا یوناف کی حالت دیکھتے ہوئے کیرش بھی ہمتن گوش ہو گئی تھی ابلکا لمز دینے کے بعد بولی اور کہنی لگی دیکھو یوناف میرے حبیب آزان جو اب ایک معفق الفطرت حیثیت اختیار کر گیا ہی اسے نمٹنے کا قدرت نے ایک اور بہترین موقع فراہم کر دیا ہی دیکھو یوناف ازازل ان دنوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شمالی برفستانوں کے اندر اپنے ایک انتہائی ہولناک عمل میں مصروف ہے شاید اپنے اس عمل کو وہ تمہارے ہی خلاف استعمال کرنا چاہتا ہی لیکن ابھی تک کچھ واضح نہیں ہو سکا کہ وہ کیسے اور کس کام میں مصروف ہے اس کی اور اس کے ساتھیوں کی غیر موجودگی میں تم کاہن آزان پر وارد ہو کر اس کا خاتمہ کر سکتے ہو اس پر یوناف نے چونکتے ہوئے پوچھا ابلکہ یہ تو کہو کہ آزان اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے اور مجھے اس پر کس طرح وارد ہونا چاہیے اس پر ابلکہ بولی اور کہنے لگی دیکھو یوناف بہرہِ خزر یعنی بہرہِ کیسپین کے جنوب مشرق کی طرف جاؤ جنوب مشرق میں جہاں مازندان کا شہر پڑتا ہے اس سے ذرا آگے جائیں تو بہرہِ خزر کے اندر دریائے گورگان اور دریائے اطریق گرتے ہیں ان دونوں دریائوں کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا کوہستانی سلسلہ ہی جس کی چٹانے کہیں کہیں سیاہ رنگی ہیں یہ چٹانے انتہائی مضبوط ہیں کہ جو دونوں دریائوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتی بس اسی کوہستانی سلسلے کے اندر اس وقت کاہین آزان نے قیام کر رکھا ہی تم دونوں ابھی اور اسی وقت میری رہنمائی میں بہرہِ خزر کی طرف کوچھ کرو تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کاہین آزان سے بڑی آسانی کے ساتھ نمٹا جا سکتا ہے ابلکہ کی اس اطلاع پر یوناف چاؤں کر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ کہنے لگا دیکھو ابلکہ میں اور کیرش ابھی اور اسی وقت آزان کا خاتمہ کرنے کے لیے تمہارے ساتھ کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں یوناف کی یہ گفتگو سن کر کیرش بھی ایک عظم کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور پھر وہ اپنا اور یوناف کا ضروری سامان چمڑے کے دو تھائلوں میں ڈالنے لگی تھی اور جب کیرش اپنی تیاری مکمل کر چکی تو پھر یوناف اور کیرش دونوں ابلکہ کی رہنمائی میں اپنی سری قوتوں کو حرکت ملائی اور انتاکیہ شہر کی اس سرائے سے وہ بہرہ خزر کے اس حصے کی طرف کوچھ کر گئی تھی جہاں دریائے گورگان اور دریائے اطریق بہرہ خزر میں گرتے ہیں یوناف اور کیرش دونوں جب دریائے اطریق اور دریائے گورگان کے درمیان اس سیاہ رنگ کی چٹانوں کی کوہستانی سلسلے میں داخل ہوئے تو ایک بہت بڑی چٹان کے قریب ابلکہ نے یوناف اور کیرش دونوں کو رک جانے کا حکم دیا دونوں ابلکہ کے کہنے پر رک گئی پھر ابلکہ نے انہیں چٹان کے ایک طرف ہو کر سامنے دیکھنے کو کہا تھا جب انہوں نے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی ان کے سامنے تھوڑے ہی فاصلے پر کاہن آزان ایک چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کر اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور یہ صورتحال دیکھتے ہوئے یوناف نے کیرش کو بازو سے پکڑ کر اس سیاہ رنگ کی چٹان کی اوٹ میں بٹھا دیا تھا جس کے پیچھے رہ کر انہوں نے آزان کو دیکھا ان کے قریب ہی پڑی ہوئے سفید مٹی کا ایک ڈھیلا یوناف نے اٹھایا اور بڑی تیزی کے ساتھ اس نے سرخ رنگ کی اس چٹان پر دو تصویریں بنائیں ایک کاہن آزان کی اور دوسری اس ازدھے کی کہ جس کا روپ آزان دھارا کرتا تھا اور جب وہ دونوں تصویریں مکمل ہو گئیں تو تصویروں اور چٹان پر یوناف نے اپنا عمل کیا اس کے بعد اس نے اپنا خنجر نکالا وہ خنجر اس نے کیرش کو تھماتے ہوئے بڑی رازداری اور سرگوشی میں کہا دیکھو کیرش سرخ رنگ کی اس چٹان پر میں نے ایک تصویر آزان کی اور ایک اس ازدھے کی بنائی ہے جس کا وہ روپ دھارا کرتا ہی اور یہ جو خنجر میں نے تمہیں دیا ہی اس پر میں نے اپنا عمل کر دیا ہی تو تم اسی چٹان کی اوٹ میں بیٹھی رہو جبکہ میں اکیلا آزان کی طرف جاؤں گا جبکہ اس موقع پر کیرش نے کچھ کہنا چاہا لیکن یوناف نے اپنے ہنٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا پھر وہ دوبارہ بڑی رازداری میں کیرش سے کہہ رہا تھا دیکھو کیرش جب آزان ازدھے کا روپ دھار کر مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کری تو ازدھے کے آئین سر والے مقام پر خوب زور سے میرا خنجر چپ ہو دینا پھر دیکھنا اس کا انجام کیا ہوتا ہی آزان فوراں ازدھے سے اپنی اصلی روپ میں آ جائے گا اور اگر آزان اپنے اصلی روپ میں آ کر اپنا کوئی عمل اپنی کوئی سری قوتیں استعمال کرتے ہوئے میرے خلاف حرکت میں آنا چاہی تو تم آزان کی بنیہوی تصویر پر آئین دل کے مقام پر اپنا خنجر گھونٹے نہ پھر دیکھنا اس کا کیا خوب رد عمل ہوتا ہی اس طرح میں بڑی آسانی سے آزان کو اپنے سامنے مغلوب کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا یوناف کی اس گفتگو سے کیرش کے چہرے پر خوشکن مسکراہت نمودار ہوئی تھی اور وہ ظاہر شکن تبصم میں یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی دیکھو یوناف میرے حبیب آپ کو کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں آپ جس طرح چاہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گی اور مجھے امید ہے کہ یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے آزان کو ہم یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیں گے اور ضرور اس کا قلعہ کما کر کے رکھ دیں گے جو ہی آپ آزان کی طرف جائیں گے میں خنجر سنبھال کر کھڑی ہو جاؤں گی آپ پر نگاہ بھی رکھوں گی اور حالات کے ساتھ ساتھ اپنا خنجر بھی استعمال کرتی رہوں گی گیرش کے اس جواب سے یوناف خوش ہو گیا تھا اور اپنا مو اس کے کان کے قریب لے گیا اور دوبارہ رازداری میں کہنے لگا دیکھو گیرش اب تو اپنا خنجر سنبھال کر کھڑی ہو جاؤ میں آزان کی طرف جاتا ہوں پھر آج دریائے گورگان اور دریائے اتری کے درمیان اس کوہستانی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آزان کا کیا انجام ہوتا ہے یوناف کے کہنے پر کیرش خنجر سنبھال کر کھڑی ہو گئی تھی جبکہ یوناف اس سرخ رنگی چٹان کی اوٹ سے نکل کر آزان کی طرف بڑھا تھا آزان کے قریب جا کر یوناف اپنے مو پر ہاتھ رکتے ہوئے کھانسا اس طرح وہ آزان کو اپنی موجودگی کا پتا دینا چاہتا تھا آزان کے قریب جا کر یوناف اپنے مو پر ہاتھ رکتے ہوئے کھانسنے لگا کہ اس طرح وہ آزان کو اپنی موجودگی کا پتا دینا چاہتا تھا لیکن اس کے کھانسنے کے باوجود جب آزان اس کی طرف متوجہ نہ ہوا تو یوناف کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے اثار نمدار ہوئی وہ آگے بڑھنے والا ہی تھا کہ اسی لمحے آزان کی کرخت اور کھولتی ہوئی آواز سمات سے ٹکرائی اور وہ کہنے لگا سننے کی کے نمائندے یہ مت جان کہ میں سرخ اور سیاہ چٹانوں کی اس کوہستانی سلسلے میں گہری نین سوئی ہوئے ایک خرگوش کی طرح بے خبر پڑا ہوا ہوں میں تمہاری اور تمہاری ساتھی کیرش کی آمد سے با خبر ہوں اور میں جانتا ہوں تو کیرش کو اپنے پیچھے سرخ چٹان کی اوٹ میں بٹھا آیا ہی اور خود میری طرف آیا ہی تاکہ مجھے اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے کی کوشش کرے یہاں تک کہنے کے بعد آزان تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر وہ اپنا سلسلے کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا دیکھ نیکی کے نمائندے تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو کس بات کا مجھ سے انتقام لینا چاہتے ہو سن رکھو تم نہ مجھ پر غلبہ حاصل کر سکتے ہو اور نہ اپنے سامنے مجھے زیر کر سکتے ہو اور تم یوں ہی سائیوں کے سفر کی طرح میرے پیچھے لگ گئے ہو میں کہتا ہوں اس سب سے باز آ جاؤ اور اگر ایسا کرو گے تو اپنا اجلا چہرہ سیاہ گہری آنکھیں خالی لبوں کی تھر تھرہ ہٹ کو وسال و ہجر کے پرانے قصے اور اپنے لالائے رخ چہرے پر دکھوں کے آثار نمائن کر لوگی جاؤ یہاں سے چلے جاؤ تم اپنے حال میں مست رہو اور مجھے اپنے حال میں زندگی بسر کرنے دو میں تم سے کوئی سروکار نہیں رکھتا تم مجھ سے کیوں کوئی تعلق کوئی ربط رکھنے کی کوشش کر رہے ہو چلے جاؤ یہاں سے یوناف جب وہاں سے نہ ہٹا اور جم کر وہیں کھڑا رہا تو آزان اپنی جگہ پر بلٹے ہوئے یوناف کی طرف دیکھے بغیر ہی کہنے لگا دیکھو نیکی کے نمائن دے تم کیوں اپنی حالت بدلنا چاہتے ہو اگر تم ایسا کرنے میں کوشش تم اپنے کام سے غرض رکھو میں کیا کرتا ہوں ازازیل کیا کرتا ہے تمہیں اس سے کیا غرض کہ تم کوئی اس زمین پر ہونے والے سارے کاموں کے اجارہ دار اور ٹھیکی دار ہو اس پر یوناف اپنی جگہ پر جمع رہا اور چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا دیکھ بدی کی گماشتے یہ مت گمان کرنا کہ تمہاری اس دھمکی اور تمہاری اس کرخت گفتگو سے میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ کر یہاں سے چلے جانے پر مجبور ہو جاؤں گا ہرگز نہیں میں تو اس کوہستانی سلسلے میں تمہارے شعور اور لا شعور میں شولے دھوان دھوان اور مردہ گمان حائل کر کے رکھ دوں گا اور دیکھ آزان اس کوہستانی سلسلے میں میں تمہاری خواہشوں کی گہری پرچھائیوں میں خون کے دھارے اور تمہارے رفتگان کی یادوں میں ضمیر انسان کی چوبن بھر کر رکھ دوں گا یہ صورتحل دیکھتے ہوئے آزان بجلی کے نزول کرنے والے کسی کوندے کی طرح اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور نگاہیں بھر کر اس نے یوناف کی طرف دیکھا یوناف نے اندازہ لگا لیا کہ اس کی آنکھیں بڑی تیزی کے ساتھ سرخ ہونا شروع ہو گئی تھی اور پھر آہستگی کے ساتھ ان کے اندر شولے لپک کر یوناف کا رخ کرنے لگے ہی تھی کہ یہ صورتحل دیکھتے ہوئے یوناف اپنی تلوار پر اپنا کوئی سریاں مل کیا پھر وہ تلوار کو اس نے اپنے چاروں طرف گھما کر اپنے چہرے کے سامنے کر لیا اتنی دیر تک آزان کی آنکھیں پوری طرح سرخ ہو گئی تھی پھر ان کے اندر بے امان قسم کے شولے بڑی تیزی کے ساتھ یوناف کی طرف لپکے تھی لیکن وہ شولے کہ جو اس کی آنکھوں سے معفق الفطرت انداز سے نکلے تھی وہ یوناف کی تلوار کے قریب آ کر ایک طرح سے بھسم ہونے اور دم ٹونڈنے لگے تھی یہ صورتحل دیکھتے ہوئے آزان کے چہرے اور آنکھوں میں کسی قسم کی فکرمندی کے آثار نمدار ہوئے تھے آئین اسی لمحے چٹان کے پیچھے بھٹھی ہوئی کیرشنی آزان کی بنی ہوئی تصویر کے دل کے مقام پر اپنا خنجر قوب قوت سے دبا دیا تھا خنجر کا دینا تھا کہ شدید تکلیف کی عذیت سے آزان تڑپ کر دھراسہ ہو گیا تھا اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر کر درد کی شدت میں تڑپنے لگا تھا پھر اچانک ہی وہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لیا اور ایک بہت بڑا ازدھا بن کر یوناف کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا آئین اسی وقت کیرشنی اپنا خنجر ہٹا کر ازدھے کے آئین پھن کے اندر پوری قوت سے گار دیا تھا ایسا ہونا تھا کہ آزان جو ازدھے کی صورت اختیار کر گیا تھا وہ لہراتا ہوا اس نے پھر اچانک اپنی حیت بدلی اور دوبارہ وہ آزان کی شکل و صورت میں نمودار ہوا اس کا ایسا کرنا تھا کہ یوناف نے اپنی تلوار فضا میں بلند کی اور بڑے برقرفتاری سے اپنی تلوار آزان کی گردن پر گرائی یوناف کی قہر اور چمک برساتی ہوئی تلوار ایک ہی جھٹکے کے ساتھ آزان کی گردن کاٹتی چلی گئی فضا میں تھوڑی دیر کے لیے کربناک چیخیں بلند ہوئیں اور پھر بہرہ خزر کی ان کوہستانی سلسلوں میں چاروں طرف ویران قاموشیان تاری ہو کر رہ گئی آزان کا خاتمہ ہونا تھا کہ کیرس چٹان کی اوٹ سے نکلی اور اپنے ہاتھوں میں وہ خنجر لیے یوناف کی طرف بھاگتی چلی گئی آتے ہی وہ بری طرح یوناف سے لپٹ گئی اور پھر اس نے کئی بوسے یوناف کی پیشانی پر دیئے اور پھر وہ جہاتوں اور محبتوں میں یوناف سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگی دیکھ نیکی کی نمائن دی تو نے اپنی نیکی کے بلبوتے پر اس بدی کے گماشتے آزان کا کیا انجام کیا ہے دیکھ ہم اپنے اس دشمن کا خاتمہ کر چکے ہیں جس کے پیچھے ہم عرصے سے تگودہ کر رہے تھے یہاں تک کہتے کہتے کیرش خاموش ہو گئی اس لیے کہ اسی لمحے یوناف کی گردن پر ابلیکہ نے لمس دیا تھا پھر ابلیکہ کی چہکتی اور خوشیوں سے بھرپور آواز یوناف کی سماد سے ٹکرائی یوناف میرے حبیب تم نے وہ ماری کا سرانجام دیا ہی جس کا میں ایک عرضے سے انتظار کر رہی تھی اب جبکہ تم نے آزان کا خاتمہ کر دیا ہی تو میرا خیال ہے کہ تم اور کیرش دونوں پھر انتاکیا کی سرائے میں جا کر قیام کر لو اگلا قدم کیا اٹھانا ہی یہ میں تم دونوں سے رابطہ کر کے بتاؤں گی یوناف نے ابلیکہ کی اس تجویز سے اتفاق کیا اور دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور بہر خزر کے وہ ساحلی کوہستانوں سے وہ انتاکیا کی اسی سرائے کی طرف چلے گئی تھی جہاں سے وہ نکل کر بہر خزر کی طرف آئی تھی اپنے انترونی خلفشار کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ایشیا میں ملکہ زینب کی طاقت کو تونڈنے کے بعد رومن شہنشاہ اوریلیس اب ایرانی سلطنت پر حملہ آور ہونے کے لیے اس سوچ بیچار کرنے لگا تھا اس وقت ایران کا بادشاہ بحرام اول ایک کمزر حکمران تھا لیکن چونکہ رومن شہنشاہ اوریلیس کے مقابلے میں ملکہ زینبیہ کی مدد کے لیے اس نے چند دستے روانہ کیے تھی لہذا رومن شہنشاہ ان دستوں کے بھیجنے کی وجہ سے ایران سے انتقام لینا چاہتا تھا بحرام اول کو بھی یہ خبر ہو گئی تھی کہ رومن شہنشاہ اوریلیس اس سے ناراض ہے اور اس کے خلاف جنگی تیاریاں کر رہا ہی لہذا اوریلیس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے بحرام اول نے کچھ تحایف دے کر اپنے سفیر رومن شہنشاہ کی طرف روانہ کیے ان تحایف میں ارغوانی رنگ کے کچھ جبے بھی تھی جو بلحاز وزا اور رنگ کے ایرانیوں کے تھی کہ رومنوں کا شاہی جبا ان کے سامنے بے حقیقت لگتا تھا اوریلیس نے بحرام کے سفیر کچھ شرف ملاقات بخشا ان کے تحفے تحایف بھی قبول کر لیے لیکن دل اس کا صاف نہ ہوا بدستور ایران پر فوج کشی کی تیاریاں کرنے لگا تھا آخر جب اس نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی تو اپنی لشکر کے ساتھ اس نے ایران کی طرف کچھ کیا ساتھی ساتھ اس نے شمال کے وحشی آلانی قبائل کی طرف اپنے قاسد بھیجوائے تھی اور انہیں پیغام بھیجوائے کی رومن شہنشاہ ایران پر حملہ اور ہونے کے لیے کچھ کر چکا ہی لہذا وہ بھی کوہستان قفقار کو عبور کر کی ایران پر حملہ اور ہو جائیں تاکی اس حملے میں انہیں بے شمار مال و دولت حاصل ہوگا وحشی آلانی قبائل رومن شہنشاہ کی اس ترغیب میں آگئی لہذا وہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کی کوہستان قفقار کو عبور کر کی ایران پر حملہ اور ہونے کے لیے بیش قدمی کرنے لگے تھی ایران کے بحرام اول جیسے کمزور بادشاہ کو دو طرفہ مشکلات کا سامنا تھا ایک طرف سے رومن جرنیل بہت بڑا لشکر لے کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور دوسری طرف سے آلانی قبائل بڑی خونقواری سے ایران کا رخ کر رہی تھی لیکن ایرانیوں اور اس کے بادشاہ بحرام اول کی خوش خسمتی کہ رومن شہنشاہ کے ایران میں پہنچنا تھا کہ اس کے ایک افسر نے سازش کر کے اسے قتل کر دیا اس طرح اس قاتل نے حکومت ایران کی مدد کی ورنہ اولیوز ایک کمزور ایرانی بادشاہ کی موجودگی میں ایران کے اکثر علاقوں کو فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کر لیتا اور دوسری طرف آلانی قبائل نے جب رومن شہنشاہ اولیوز کی ہلاکت کی خبر سنی تو وہ بھی ایران پر حملہ آور ہونے کے بجائے اپنے اپنے ٹھکانوں کو واپس لوڑ گئے تھے یوناف اور کیرش ایک روز انتاکیہ شہر سے باہر کوہستانی سلسلوں کے اندر ایک کوہستانی سلسلے کے سامنے شام سے تھوڑی دیر پہلے چہل قدمی کر رہے تھی کہ اچانک اپنی کا نے یوناف کی گردن پر لمز دیا پھر ایک فکرمند سی آواز میں اپنی کا یوناف کو مخاطب ہوتے ہوئے کہنی لگی سنو یوناف تم اور کیرش دھونو اپنا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کیرش نے جو اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی یہ انکشاف بڑی فکرمندی سے سنا اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا تاہم اس کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہ تھے بڑے ٹہرے ہوئے لہجے میں اس نے ابلیقہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا سنو ابلیقہ تمہارا اشارہ کس کی طرف ہے ہمیں کس کے مقابلے میں اپنا دفاع کرنا چاہیے اس پر ابلیقہ بولی سنو یوناف میں پہلے بھی تمہیں آگاہ کر چکی ہوں کہ ازازل کسی بہت بڑے منصوبے پر عمل کر رہا تھا اس کا انکشاف اب مجھ پر ہوا ہے اس وقت وہ تم پر حملہ آور ہونے کے لیے پورا زم ہے اور سنو یوناف مصری ساہر کا جب تم نے خاتمہ کیا تھا تو نیلی دھن کی خوتوں کو ازازل نے عارب کے تحت کر دیا تھا ازازل نے جب عارب کا خاتمہ کیا تو نیلی دھن کی خوتوں کو ازازل نے ایک طرح سے اسیر بنا کر رکھا ہوا تھا اب اس نے نیلی دھن کی خوتوں سے ایک بہت بڑا کام لیا ہی ان سب خوتوں کو جمع کر کے اس نے اپنی ذات میں ڈھال لیا ہی اب ازازل دو روپ میں تمہارے سامنے آ کر تمہارا مقابلہ کر سکتا ہی ایک اس کا عام روپ ہوگا جو لے کر اب تک وہ تمہارے سامنے آتا رہا ہی اور دوسرا اس کا روپ وہ ہوگا کہ جسے اس نے نیلی دھن کی ساری قوتوں اور طاقتوں کو ایک جا کر کے بنایا ہی ازازل کا یہ روپ کافی بھیانک انتہائی محلک اور خطرناک ہے نیلی دھن پر اپنا کوئی عجیب سا عمل کر کے ازازل نے انہیں اس طرح بنا دیا ہی کہ جب چاہی وہ انہیں اپنی نئی تشکیل میں ڈھال کر تمہارے سامنے ایک بھرپور قوت کے طور پر لا سکتا ہی اور جب چاہی وہ انہیں دوبارہ نیلی دھن کی قوتوں میں تبدیل کر کے مناسب حملے کے لیے تیار کر سکتا ہی دیکھو یوناف ازازل تھوڑی دیر تک اپنی نیلی دھن کی اسی قوتوں کے ساتھ تمہارے سامنے آ جائے گا اور اپنی قوت کو تمہارے اوپر آزمانے کی کوشش کرے گا یہاں تک کہتے کہتے یوناف کو یوں لگا جیسے ابلی کا چونکسی پڑی ہو اور پھر وہ بڑی جلدی میں بولی دیکھو یوناف تم کیرش کو لے کر سمل جاؤ کیونکہ ازازل تھوڑی دیر تک تم پر وارد ہونے والا ہے دیکھو یوناف میں یہی رہوں گی لیکن میری بیبسی اور لاچارگی یہ ہے کہ جس طرح ہمیں پیرو کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی اسی طرح ازازل کی اس نئی تشکیل کے سامنے بھی میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گی اس لیے کہ اس نئی تشکیل میں بھی ایک کے بجائے کئی روحیں اکجا ہو گئی ہیں ابلی کا شاید کچھ آگے بھی کہنا چاہتی تھی پر وہ اچانک لمس دیتی ہوئی الاہدہ ہو گئی ابلی کا کا الاہدہ ہونا تھا کہ اس کوہستانی سلسلے میں یوناف اور کیرش کے سامنے ازازل لمدار ہو گیا اس سمائے دور مغرب میں سورج غروب ہو رہا تھا اور تاریخیاں آہستہ آہستہ ہر شیئے کو اپنے دامن میں سمیٹنے لگی تھی یوناف اور کیرش کے سامنے آ کر ازازل نے تھوڑی دیر تک بڑے غور سے ان دونوں کو دیکھا پھر وہ حرکت میں آیا اور بھڑکتی آگ کے غزب میں بے انت بھیدوں کے سلگہ ہٹ کی طرح یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھ نکی کی نمائن دے شاید تُو نے یہ سمجھ لیا تھا کہ تیرے آزان کو زیر اور مغلوب ہونے کے بعد میں کبھی تیرے سامنے نہیں آؤں گا لیکن یہ میرا طریقہ نہیں ہے میں تو ہر طرح سے ہر جہت ہر سمت سے تجھے اپنے سامنے زیر کرنے کے لئے تیار رہوں گا اس کے ساتھ ہی ازازل نے اپنا کوئی عمل کیا اور پھر یوناف اور کیرش اسے دیکھتے ہوئے دنگ اور حیران رہ گئے تھی کہ اس عمل کے باعث ازازل نے اپنی حیت اور حالت بلکل بدل کر رکھ لی تھی لگتا تھا اس عمل سے اس کے لہو کے دشت میں بجلیاں کوند گئیں ہوں یوناف اور کیرش دونوں سمجھ گئے تھی کہ ازازل نے اپنے اصل روپ کو چھوڑ کر وہ دوسرا روپ اختیار کر لیا ہی جو اس نے نیلی دھند کی طاقتوں کو اور قوتوں کو ایک جکر کے حاصل کیا ہی اپنا دوسرا روپ اختیار کرنے کے بعد ازازل نے یوناف کو مخطب ہوتے ہوئے کہا دیکھ نگی کی نمائندے ماضی میں کئی بار تو میرے ساتھ زیادتی آن کر چکا ہے لیکن انتا کیا کہ ان کوہستانی سلسلوں کے اندر میں تجھ سے ریت کی پیاس جیسا انتقام لوں گا اور اپنی انہ کی سرحدوں پر آتش نفس صفا کی اور جبر و ظلم سے بھرپور جذبے بھی کھیر کر رکھ دوں گا اس کوہستانی سلسلے میں میں غصے میں بے محید آندھیوں کے نفرتوں اور ایک بچہ گونی کی طرح تمہارے سامنے وارد ہوں گا اور تمہیں ہر حال میں زیر اور مغلوب کرنے کی کوشش کروں گا یوناف ازازیل کی دھمکیاں میز گفتگو بڑی خاموشی اور صبر کے ساتھ سنتا رہا جب ازازیل خاموش ہوا تو یوناف بولا اور اسے مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھ بدی کے گماشتے میں اپنی کل کے روشن امکان کی خاطر پورے وجدان اور عدب کے ساتھ تیرا مقابلہ کروں گا ان اندیکھی صداوں کے سناٹوں میں میں اپنے جسم کے بل کھول کھول کر تیرے سامنے لاؤں گا یہاں تک کہتے کہتے یوناف کو رک جانا پڑا اس لیے کہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے ازازیل آگے بڑھا تھا یہ صورتحل دیکھتے ہوئے یوناف نے عجیب سے انداز میں اپنے پہلوں میں کھڑی کیرش کی طرف دیکھا شاید یہ ان دونوں کا آپس میں کوئی مخصوص اشارہ تھا جو ہی ازازیل ان دونوں کے قریب آیا ان دونوں نے اپنی جسمانی طاقت میں دس گناہ اضافہ کر لیا تھا پھر دونوں ایک ساتھ آگے بڑھے اور ایک ساتھ ہی انہوں نے ازازیل پر جان لیوہ ضربے لگائیں یوناف نے اپنی ضرب ازازیل کے پیٹ میں ماری جبکہ کیرش پشت کی طرف گئی تھی اور اپنی ضرب ازازیل کی پشت پر لگائی تھی لیکن وہ دونوں فوراں سنبھل گئے حالانکہ انہوں نے پوری قوت سے ضربے لگائی تھی لیکن اس کے باوجود ازازیل پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا تھا درد کی شدت اور تکلیف سے تھوڑی دیر کے لیے ازازیل کے مو سے سسکاریاں ضرور نکلی تھی لیکن اس نے فوراں اپنے آپ کو سمحل لیا پھر پہلے اس نے دائیں ہاتھ کی ایسی بھرپور ضرب یوناف کی گردن پر ماری تھی کہ یوناف کئی بل کھاتا ہوا دور جا گیرا اس کے ساتھی اس نے بائیں ہاتھ کی ایک ویسے ہی ضرب کیرش پر لگائی تو کیرش یوناف سے بھی زیادہ ہوا میں بل کھاتی ہوئی یوناف سے دور جا گیری تھی پھر ازازیل نے ان دونوں کو سمحلنے کا موقع نہیں دیا لگاتار مشینی انداز میں اس نے اپنے دائیں بائیں ہاتھ کی ضربیں یوناف اور کیرش پر لگائیں اور انہیں پوری طرح اپنے سامنے نڈھال اور مغلوب کر کے رکھ دیا تھا اچانک یوناف اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور بھاگ کر وہ کیرش کے قریب آیا اس وقت ازازیل ان سے ذرا فاصلے پر کھڑا تھا یوناف نے کیرش کے کان میں خاموشی سے سرگوشی کی اور کہنے لگا دیکھو کیرش جہاں تک میرا اندازہ ہی ہم دونوں اس وقت ناقابل تسخیر ازازیل کی اس نئی طاقت اور قوت کا سامنہ نہ کر سکیں گے آؤ اپنی جانے بچانے کے لیے ازازیل کے سامنے سے بھاگ چلیں کیرش نے پوری طرح یوناف کی تجویز سے اتفاق کیا تھا اور دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور پھر وہاں سے غائب ہو گئی ان کے اس طرح بھاگنے سے ازازیل کے چہرے پر گہری مسکروہٹیں بکھر گئیں اس نے اپنی فتح کا بھرپور اور بھائیانہ قیخ کہا لگایا اور پھر وہ کہنے لگا دیکھ نیکی کی نمائندی آج تجھ پر ہاتھ اٹھا کر مزا آ گیا یہ پہلا موقع ہی کہ تُو میرے سامنے سے دم دبا کر بھاگنے والی لومڑی کی طرح ثابت ہوا ہی اس کے ساتھی ازازیل بھی اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتا ہوا انتا کیا کہ اس کو ہستانی سلسلے سے چلا گیا تھا ایران کے بادشاہ بحرام اول کے فوت ہونے پر اس کا بیٹا بحرام دوام ساسانی حکومت کا مالک بنا تھا یہ ایک ظالم اور انتہائی جابیر شخص تھا اس نے شروع شروع میں ظلم و ستم دراز کر کے اپنی حکومت کو مستحکم بنانا چاہا لیکن اس کی ریایہ اس کی ظالمانہ روش سے بیزار ہو گئی تھی چنانچہ اس بحرام دوام کی بڑے بڑے عمرانی باہمی صلح مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ بحرام دوام کے ظلم و ستم سے بچنے کا واحد طریقہ یہی کہ اسے تخت و تاج سے اللہ ہدا کر دیا جائی عمران بحرام دوام کو ابھی تخت سے محروم کرنے کے متعلق صلح مشورہ کر رہی تھی کہ ایران کی مذہبی کاؤنسل کا سب سے بڑا معبد حرکت میں آیا اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کی ایران کے عمران کو ان کے ارادے سے نہ صرف باز رکھا بلکہ اس نے بحرام دوام کو بھی تلقیم کی کہ ریایہ کی تعلیف قلوب کرے چنانچہ معبد کی بات مانتے ہوئے بحرام نے اپنی طریقہ کار میں خاصی تبدیلی پیدا کر لی ظلم و جبر اس نے بند کر دیا اور ریایہ کے اپنے سلوک میں اس نے خوشگوار تبدیلی پیدا کر لی بحرام دوام تخت نشین ہوا ہی تھا کہ اس کے لیے ایک مصیبت اور دشواری اٹھ کھڑی ہوئی وہ یہ کہ وحشی سکائی قبائل نے سیستان میں سر اٹھایا اور ہر طرف تباہی پھیلا دی یہ وحشی سکائی قبائل سیستان اور افغانستان میں کچھ عرصہ پہلے ہی وارد ہوئے تھی ان کی بغاوت اور سرکشی کا سنتے ہوئے بحرام دوام نے مردانہ وار ان کے خلاف فوج کشی کی اور پئے در پئے حملے کر کے انہیں اطاعت پر مجبور کر دیا تھا سکائی قبائل کی مہم سے فراغت پانے کے بعد بحرام دوام نے ایشیائی کوچک کے ان علاقوں کو فتح کرنا چاہا جو کسی طور میں ایرانی مقبوضہ جات رہ چکے تھی لیکن اب رومیوں کے قبضے میں تھے دوسری طرف رومیوں کے شہنشاہ اوریلیس کے قتل ہونے کے بعد رومنوں نے ایک اور شخص پروپیوز کو اپنا شہنشاہ بنا لیا تھا پروپیوز کو بھی بحرام دوام کے ساری نقل و حرکت کی خبریں اس کے جاسوس پہنچا رہی تھی اسے جب خبر ملی کہ سکائی مہم کی فراغت کے بعد بحرام دوام ایشیا میں رومنوں کے مقبوضہ جات پر حملہ آور ہونا چاہتا ہی تو پھر وہ بھی حرکت میں آیا اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر ایران کی حدود میں داخل ہو گیا اپنی لشکر کے ساتھ رومن شہنشاہ پروپیوز نے ایک سر سبز و شاداب کوہستانی سلسلے میں پڑاؤ کر لیا تھا اس نے جب کوہستانی سلسلے کے نیچے وادیوں میں لہلہاتے ہوئے باغ دیکھی تو ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنا ہاتھ بلند کر کے کہنے لگا جب ہمیں فتح حاصل ہوگی تو اس علاقے کی زرقی زمین ہماری ہوگی بہرام دووم کو جب خبر ہوئی کہ اس کے رومیوں کے علاقے پر حملہ آور ہونے سے پہلے ہی رومن شہنشاہ پروپیوز ایران پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک لشکر لے کر پہنچ چکا ہی تو اس نے سلح کے لیے اور معاملے کو ٹالنے کے لیے اپنی صفیر رومن شہنشاہ کی طرف روانہ کیے ایرانی صفیر رومن شہنشاہ کے پاس پہنچے تو اس کا خیال تھا کہ رومن شہنشاہ کا دربار کافی شاندار ہوگا اور بادشاہ عمرہ کے ساتھ بڑی جاہو جلال سے بیٹھا ہوگا لیکن صفیروں کی حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی کہ جب انہیں ایک بڑھے شخص کے روبرو لایا گیا جو ایک چٹان کے گرد بیٹھا ہوا پھلوں اور میووں کا ناشتہ کر رہا تھا صرف اس کے جبے سے پتا چلتا تھا کہ وہ رومنوں کا شہنشاہ ہی ایرانی صفیر جب رومن شہنشاہ کی خدمت میں حضر ہوئے تو گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے رومن شہنشاہ نے تکلف کو برطرف رکھا اور ایک لمحہ ضائع کیا بغیر بھی انہیں اصل موضوع پر لے آیا دوران گفتگو قیسر رومنے دھمکی کے سے انداز میں اپنے سر سے ٹوپی اتار دی پھر حلفیہ انداز میں وہ ایرانی سفیروں کو مختب کرتے ہوئے کہنے لگا اگر ایران کے بادشاہ نے میری فرما برداری اور میرے سامنے سر اعتاعت خم نہ کیا تو میں اس کے ملک کو سبزے سے اسی طرح محروم کر دوں گا کہ جس طرح میرا سر بالوں سے محروم ہے اس تنبیہ کے بعد جب ایرانی بادشاہ بحرام دووم نے پروبیوس کو کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا تو پروبیوس نے ایران کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا پہلے اس نے بینون نہرین کے علاقے کا رکھیا اور دور تک اپنی فتوحات کا وہ سلسلہ پھائلاتا چلا گیا تھا اس کے بعد وہ اسفہان شہر کی طرف بڑھا اور شہر کا محاصرہ کر لیا چند یوم کے محاصرے کے بعد اسفہان شہر فتح کرنے سے رومن شہنشاہ پروبیوس کی حوصلے ایسے بڑھے تھے کہ اس نے ایرانی مملکت کے اندر گھستے ہوئے اپنی فتوحات کا سلسلہ پھائلانے کا عظم کر لیا لیکن اس دوران ایک اور حادثہ پیش آیا کہ رومن شہنشاہ کو اپنے منصوبوں اور اپنے ارادوں پر عمل درامت کرنا نصیب نہ ہوا وہ یوں کہ جس جگہ رومن شہنشاہ نے اپنی لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا وہاں اچانک رات کے وقت ایک زوردار کڑک کے ساتھ بجلی گیری اور اس کی وجہ سے پروبیوس ہلاک ہو گیا پروبیوس کی ہلاکت پر ایرانیوں نے شکر آدھا کیا کیونکہ وہ ان کے دن بدن کی عذیتوں اور مصیبتوں سے اضافہ کرنے کا تحیہ کیے ہوئے تھا اور دوسری طرف رومن لشکر نے اپنے شہنشاہ کی ہلاکت کو قہر خداوندی سمجھا اور ایران پر اپنی فتوحات کا مزید دائرہ پھیلانے کے بجائے رومن لشکر ایشیا سے واپس اٹیلی چلا گیا تھا پروبیوس کے مارے جانے کے بعد رومنوں نے ایک اور شخص ڈیوک لیٹین کو اپنا شہنشاہ بنا لیا اس دور تک رومنوں میں عیسائیت پھیلنا شروع ہو گئی تھی رومن شہنشاہ پروبیوس کے مرنے کے بعد ایران کے بادشاہ بحرام دوم نے ارادہ کیا کہ جب تک رومن اپنے نئے شہنشاہ کا چناؤں کرتے ہی اسے اپنے لیے فوائد حاصل کر لینے چاہیے وہ چاہتا تھا کہ رومیوں کے مغبوظاجات پر حملہ آور ہو کر زیادہ سے زیادہ علاقے فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کر لے سب سے پہلے اس کی نظریں آرمنیا پر جم گئی تھی آرمنیا عرصہ دراز سے ایران اور رومنوں کے درمیان وجہ جنگ بنا ہوا تھا اکثر وہ کوہستانی علاقہ پوری طرح ایرانیوں کے تسلط میں چلا آ رہا تھا لیکن اب آرمنیا والوں کا جھکاؤ رومنوں کی طرف ہو گیا تھا اس لیے کہ وہ اب ایرانیوں کی برطری کو دل سے پسند نہیں کرتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ساسانیوں نے مذہبی اختلافات کی بنا پر ان لوگوں کے جذبات کو سخت مجروح کیا تھا ساسانی شہنشاہ جنگ کے قدیم اشکانی مذہب کو ختم کرنے پر تلے ہوئے تھی اور آرمنیا کے لوگ بھی اشکانی مذہب کے پیروکار تھی چنانچہ ساسانیوں نے آرمنیا میں چاند اور سورج کے مجسمے کو توڑ کر تباہ و برباد کر دیا جو گزشتہ چار سو سال سے آرمنیا والوں کے ہاں مقبول و مشہور تھا بلکہ آرمنیا والے اس چاند اور سورج کے مقدس مجسمے کی پوجہ پاٹ کر دی تھی جب ساسانیوں نے اس مجسمے کو تباہ و برباد کیا تو ان کے خلاف آرمنیا والوں کی نفرت ایک فطری عمل تھا آرمنیا والوں کو جب خبر ہوئی کہ ایران کا بادشاہ بحرام دووم ان پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا ہی تو انہوں نے مدد حاصل کرنے کے لیے نئے رومن شہشہ ڈکلیوٹین کو جب یہ خبر ہوئی کہ بحرام دووم آرمنیا پر حملہ آور ہونا چاہتا ہی تو وہ بحرام دووم سے پہلے ہی حرکت میں آیا اس نے اٹالی میں قیام پذیر ایک اشکانی شہزاد تیرداد سے رجوع کیا اور اس کی حمد بڑھائی کہ ڈکلیوٹین اسے ایک لشکر فراہم کر دے گا جس کی مدد سے وہ آرمنیا پر حملہ آور ہو کر خود آرمنیا کا حکمران بن جائے گا اور آنے والے دنوں میں رومیوں کا متی اور فرما بردار بن کر رہے گا تیرداد نے ڈکلیوٹین کی اس تجویز کو پسند کیا تھا لہذا وہ ایک لشکر لے کر اٹالی سے آرمنیا کی طرف روانہ ہوا تیرداد قوی حیکل ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا بہدر اور دلیر اور شجاع انسان تھا وہ رومن فوج میں متعدد بار اپنی شجاعت کا مظاہرہ کر چکا تھا اس کے علاوہ وہ قدیم اشکانی مذہب سے تعلق رکھتا تھا جس کی بنا پر بچے کچھ اشکانی فوراں اس کے لشکر میں شامل ہونے پر آمدہ ہو گئی تھی اس طرح تیرداد نے اشکانیوں پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا دوسری طرف چونکہ رومن شہنشاہ ڈیکلیوٹین نے اسے چھوٹے سے ایک لشکر کی صورت میں مدد فراہم کر دی تھی لہذا تیرداد اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ آرمنیا کی حدود میں داخل ہو گیا اب اہل آرمنیا کو جب خبر ہوئی کہ تیرداد رومیوں کا بھیجا ہوا ہی اور پھر یہ کہ اسے رومن شہنشاہ ڈیکلیوٹین کی تائید حاصل ہے اور وہ آرمنیا کا تاج و تخت حاصل کرنا چاہتا ہی تو آرمنیا والوں نے اس کا پرجوش استقبال کیا اور ساسانی فوج کے وہ دستے جو پہلے سے آرمنیا میں تھی انہیں نکال باہر کیا اس طرح تیرداد جنگ کے بغیر ہی آرمنیا کا تخت و تاج حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا آرمنیا پر خبزہ کرنے کے بعد تیرداد نے رومن شہنشاہ ڈیکلیوٹین کی ہدایت کے مطابق اپنیاب کو ایرانیوں کے اثر سے آزاد رکھا بلکہ رومن شہنشاہ کے دستوں پر وہ ایرانی سرحدوں پر وقتاً فوقتاً حملے بھی کرنے لگا تھا ایران کا شہنشاہ بحرام دوام چاہتا تھا کہ وہ آرمنیا اور رومنوں کے گٹھ جوڑ کو ختم کر کے رکھ دی اس کا ارادہ تھا کہ پہلے آرمنیا پر زوردار حملہ کری اور آرمنیا کو فتح کرنے کے بعد وہاں اپنے پاؤں جمعی اس کے بعد اگر رومن آرمنیا کو واپس لینے پر حملہ آور ہوئے تو ان کا مقابلہ کر کے انہیں بھی شکست دی اس طرح ایشیا سے رومنوں کی اجارہ داری کو ختم کر دی اور اس مقصد کے لیے بحرام دوام نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا لیکن اچانک حالات ایسے ہو گئے کہ بحرام دوام کو رومنوں کے ساتھ معاہدہ امن تائی کرنا پڑا یہ معاہدہ جو بحرام دوام اور رومن شہنشاہ ڈیکلوٹین کے درمیان تائی پایا تھا اس کی روح سے آرمنیا اور بینون نہرائن دونوں صوبے رومیوں کی حوالے کر دیے گئے ایسے وقت میں جبکہ رومن حکومت میں کچھ کمزوری کے آثار نمدار ہو رہے تھے ایران کا ان دو صوبوں سے دست بردار ہو جانا بظاہر ایرانی سلطنت اور اس کے بادشاہ بحرام دوام کی کمزوری دیکھتی ہے لیکن بحرام دوام کا اپنے دو صوبوں سے دست بردار ہونا اور رومیوں کے ساتھ امن کا معاہدہ تائی کرنا خالی از اللت نہ تھا اس لیے کہ جن دنوں وہ رومنوں اور آرمنیا والوں کے خلاف حرقت میں آنے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر چکا تھا انہی دنوں ایرانی سلطنت کی ایشیای حصوں میں بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی اور اس بغاوت کی تفصیل کچھ یوں ہیں کہ بحرام دوام کے زمانے تک خوراسان کے علاقے کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی شہزادہ ہوا کرتا تھا اور وہ کوشان شاہ کہلاتا تھا مثالی طور پر بحرام خان کے بھائی نے اپنے سکے پر اپنا لقب کوشان شاہ بزرگ لکھا تھا شاہپور اول نے اپنے پوتے موبت کو جو بعد میں ساسانی سلطنت کا بادشاہ بنا خوراسان کا حکمران مقرر کر دیا تھا اور اسے بھی اس سے زیادہ شاندار خطاب دیا گیا تھا اور اسے شہن شاہ کوشان شاہ بزرگ لکھا گیا بحرام اول اور بحرام دوم بھی بادشاہ ہونے سے پہلے اس آلہ عہدے پر سرفراز ہوئے تھی بحرام دوم کے زمانے میں اس کا بھائی حرمد خوراسان کا حکمران رہا جن دنوں بحرام دوم رومیوں اور آرمینیا والوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر چکا تو بحرام دوم کے بھائی حرمد نے خوراسان میں بغاوت کر دی اور اس نے خوراسان کے وحشی قبائل کوشان اور گیل کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ایرانی سلطنت کے مشرق حصوں میں ایک آزادانہ خودمختار سلطنت قائم کرنے کا اعلان کر دیا یہی وجہ تھی کہ بحرام دوم نے رومیوں اور آرمینیا والوں کے خلاف جنگ کا ارادہ ترک کر دیا تھا اور اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ وہ خوراسان کی طرف بڑھا اور وہاں سے اٹنے والی بغاوت کا اس نے خاتمہ کر کے رکھ دیا تھا تاہم بحرام دوم کے زمانے میں ایرانیوں کو اپنے دو بڑے صوبوں سے حد دھونے پڑی تھی بحرام دوم کچھ ہی عرصے حکومت کرنے کے بعد فوت ہو گیا اور اس کی یادگار میں کچھ تصویریں ہی جو کچھ نقش رستم کے مقام پر اور کچھ شہر شہپور کی چٹانوں پر آج بھی نظر آتی ہیں نقش رستم میں ارد شہر کی تاج پوشی کی تصویر کے ساتھ بحرام دوم نے ایک تصویر بنوائی جس میں وہ اپنے اہل و آیال کے ساتھ کھڑا ہی باتشاہ وسط میں ہے اور اس کے سر پر تاج ہے جس پر پر لگے ہوئے ہیں اس کے دونوں ہاتھ ایک لمبی تلوار کے قبضے میں ہیں شہر شہپور کی چٹان پر بحرام دوم کی ایک تصویر ہے جو اقوام ساخر پر فتح پانے کی یادگار میں کندہ کی گئی تھی بحرام گھوڑے پر سوار ہے اور مفتوح اقوام کے سردار اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں باتشاہ کے سامنے ایک ایرانی سپہ سالار ہے جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور تصویر میں ایک گھوڑے اور دو انٹوں کے سر بھی نظر آتے ہیں بحرام دوم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا بحرام سووم تخت نشن ہوا لیکن وہ صرف چار ماہ حکومت کر پایا تھا کہ شہپور اول کے بیٹے نرسی نے اس کے خلاف بغاوت کر دی جس میں اسے کامیابی ہوئی چنانچہ بحرام سووم موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور اس کی جگہ نرسی ایران کا شہنشاہ بنا نرسی تخت و تاج سمحالتے ہی آرمینیا کی طرف متوجہ ہوا آرمینیا اردشہر کے زمانے میں ایرانی حکومت کے ماتحد تھا لیکن بحرام دوم کے زمانے میں تیرداد نے حکومت روم کی مدد سے وہاں کی حکومت سمحال لی تھی چنانچہ اب آرمینیا براہ راست رومنوں کے تسلط میں چلا گیا تھا نرسی کو یہ تسلط کسی صورت گوارا نہ تھا اس نے فوراً اپنی جنگی تیاریاں مکمل کر کے آرمینیا پر حملہ کر دیا آرمینیا کے حکمران تیرداد نے ایران کے بادشاہ نرسی کا مقابلہ کیا لیکن بدترین شکست ہوئی اور بھاگ کر اٹالی کی طرف چلا گیا اٹالی میں جا کر تیرداد نے اپنے محسن اور رومنوں کے شہنشاہ ڈیوکلیشن سے ایران کے نئے بادشاہ نرسی کی شکایت کی اور ڈیوکلیشن کو اس بات پر اُبھارا کی ڈیوکلیشن ایران کے شہنشاہ نرسی کے خلاف جنگ کر دی رومن شہنشاہ ڈیوکلیشن نے تیرداد کی اس تجویز کو پسند کیا لہذا ایران پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ بڑی تیزی سے جنگی تیاریاں کرنے لگا تھا